سبحان اللہ و بحمدہ یدتا خلکہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسیری لی امری و اہلو العقداتم من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیع من اہلی اللہمہ الہمنا رشدا و عزنا من شرور انفسنا اللہمہ رنالحک حکا ورزکنا اتباعا اللہمہ رنالباطل باطلا ورزکنا اجتنابا آمین سم آمین الحمدللہ سمہ الحمدللہ آج رمضان المبارک کا آغاز اور یہ بہا برکت مہینہ ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے اللہ اس کی نعمتوں کی قدردانی کرنے شکر صبر ذکر توقل کے طریقے پر آمل رہ کے اس مہینے کی برکتوں کو سمیٹنے کی تنفیق عطا فرمائے یہ وہ مہینہ جس کے حوالے سے حدیث نے ہمیں تعرف فرما دیا کہ اس مہینے کے پہلی ہی رات اس کے چاند کے نظر آتے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے سارے سرکش شیعاتین اور جنات جکڑ دیے جاتے ہیں جنت کے سارے دروازے کھول کر جنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں ایک اعلان کرنے والا ایک اناؤنسمنٹ منادی اعلان کرتا ہے کہ اے نیکی کرنے والے جلدی کر آگے پڑ اور اے برائی کرنے والے رک جا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس منادی کی پکار پر ہمیں لبائک کہہ کے اس مہینے میں اور اس کی ایک ایک گھڑی میں جلدی کر کے نیکیاں کرنے فستہ بکل خائرات کرنے اور اس کے ہر ہی لمحے میں برائیوں سے رکھ کر ٹھہر جانے اور اپنا تسکیہ کرنے کی توفیق عطاب فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مہینے میں جنت کو اپنے ہاتھوں سے سجا کر اس کو مزین کر کے اس سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میرے بندے نیکی کے کام مجھے خوش کرنے کے کام کر کے تیرے پاس آئیں گے اللہ ہمیں اس پکار پر بھی لبائک کہہ کے نیکیوں اور بھلائیوں میں سبقت لے جا کر جنت کا پروانہ سمیٹنے کی توفیق عطاب فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مہینے میں ہر افتار کے وقت لوگوں کو جنت میں داخلے اور جہنم سے نجات کا پروانہ عطاب فرماتے ہیں اللہ اس مہینے کے ہر ہی روزے میں ہر ہی افتار ہر ہی سہری میں ہمیں یہ پروانے سمیٹنے والا خوش نصیب بنا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہبان المبارک کے خطبے میں بھی تعارف فرمایا کہ لوگوں تم پر ایک بابرکت مہینہ آنے والا ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں ان کے گناہ بخش دیتے ہیں ان کی دعائیں قبول فرماتے ہیں اور لوگوں کی بھلائی دے کر اپنے بندوں کی نیکی خیر اور بھلائی دے کر فرشتوں میں ان پر فخر کرتے ہیں لہٰذا میرے بندوں تم بھی اللہ کو اپنی طرف سے خیر اور بھلائی ہی دکھاؤ اللہ اس کی برکتوں میں سمیٹنے والے ہم سبھی بن جائیں کوئی ایک بھی اس کی برکتوں کو سمیٹنے سے محروم بدبخت نہ بن جائیں اللہ اپنی رحمتوں سے ہم سب کو گھر والوں کو ڈھانپ لے اللہ اپنی بخششیں نواز دے اور اللہ اس مہینے میں ہم سب کی وہ ساری دعائیں جو ہمارے خق میں بہتر ہیں ان کو قبولیت کا شرف عطا فرما دے اور اللہ ہمیں بہترین خشو خضو ایمان ثابت قدمی اور بہترین نیت کے ساتھ اللہ اللہ ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے ہم دین اسلام کے رنگ میں اپنے صبح و شام اپنے درو دیوار اور اپنے آنگنوں کو رنگنے میں کامیاب ہو جائے میری بہنوں میری بیٹیوں یہ مہینہ رمضان کا وہ مہینہ وہ مہینہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کی نبوت کے آغاز الکتاب کتاب مبین کتاب المجید قرآن المجید اس کے نزول کے آغاز کا مہینہ ہے انتہائی بابرقت مہینہ ہے لہٰذا اس نزول اور اس کے آغاز کے حساب سے یہ منہینہ بنیادی طور پر قرآن و حدیث اور سنت کے ساتھ جڑنے اور جوڑنے کا پڑھنے اور پڑھانے کا سکھنے اور سکھانے کا سمجھنے اور سمجھانے کا مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے اس کتاب کے نزول کا مہینہ اس کتاب کے نزول کا مہینہ ہے کہ یہ وہ رات لیلت القدر بن گئی وہ رات خیر من الف الشہر بن گئی وہ رات خیر من الف الشہر بن گئی وہ مہینہ جس میں یہ قرآن نازل ہوا تھا وہ شہر مبارکت بن گیا وہ نبی صلی اللہ و علیہ وآلہ وآلہ جس پر یہ کتاب جن پر نازل ہوئی تھی وہ مصطفی مجدبہ حبیب خدا صلی اللہ وآلہ وآلہ وہ بستی جس پر یہ نازل ہوئی تھی وہ بستی ام القرآن ہو گئی بستیوں کی ماں بن گئی اور وہ امت جس کی طرف یہ قرآن بھیجا گیا تھا وہ امت اس کے سر پر کیا تاج رکھا گیا پنتم خیرہ امتن ہو گئی بہترین ہے یہ کتاب میرے رب نے یہ کتاب نازل کیوں کی تھی کیونکہ اس نے اس دنیا کو ابس نہیں بنایا بیکار نہیں بنایا اس نے بنایا با مقصد خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن املا ازمائش کا بنایا تھا امتحان کا بنایا ازمانے کے لیے ہمیں بھیجا تھا ازمانہ کیا تھا ہمیں بنایا تھا ازمانے کے لیے پرکنے کے لیے اس کارنامہ کائنات کو بنایا تھا تاکہ ہمیں اس میں بھیج کر پرکھا جائے کہ ہم میں سے اس کی عبادت اس کی عطاعت اور اس کی بندگی کا کون دم بھرتا ہے اور کون انکار کرتا ہے جو کامیاب ہوگا وہ اس کے عنامات اور عجر عظیم سے نواز آجائے گا اور جو اس بندگی اور عطاعت عبادت جائے اس کو زندگی گزار نے کے لیے عبادت کا بندگی کا سلیقہ دکھا جائے اس جنت اور اس جہنم کا نظارہ دکھا کر ان کے راستے دکھائے جائے یہ ہی بقصتہ جس کے لیے قرآن نازل کیا گیا کس کی طرف سے نازل کیا گیا اللہ نے قرآن میں خود فرما دی ان بشت ہم نے نظل نذکر ونح لہو لحافظون یہ ذکر یہ نصیحت یہ یاد دہانی جس میں تمہیں دونوں کے رستے اور تمہاری عبادت اور بندگی کے طریقے سکھائے جائیں اللہ فرما رہا یہ ہم نے خود نازل کیا یہ ہماری طرف سے نازل کیا گیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ ہم خود لیتے کیسے لیا میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ام الكتاب کو لوحے محفوظ میں محفوظ کر رکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے لوحے محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا آسمان دنیا کی حفاظت کو پہلے سے زاتا سخت کر دیا گیا وہاں سے ایک بڑے ہی قوی اور ایک بہت ہی امانت دار فرشنوں کے سردار حضرت جبریل امین کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اور پھر صادق الامین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت آپ کے دور میں کتابت اور حفظ کے ساتھ اللہ نے محبوس رکھا آپ کی وفات کے بعد حضرت ابو وکر صدیق حضرت عمر اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی انہم ان کے دلوں میں خیال ڈالا ان کو رازی کیا اور پھر جو بہت سے حافظ قرآن وہ شہید کر دیئے گئے تھے جنگی مارکے میں تو ان صحابہ اکرام خلفہ راشدین کے دلوں کو قائل کر کے اللہ نے کتابت قرآن بقاعدہ صحیف اور لکھی شکل کے ذریعے محفوظ کر لیا فتوحات عمر رضی اللہ تعالی انہم اسلام پھیلتا ہے مختلف زبانوں کے لوگ اس کو پڑھتے ہیں حضرت عمر کمی محسوس کرتے ہیں اعراب لگا دیے چاہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عن کے دور میں اور پھر تابعین کے دور میں حضرت یحیی بن یامر وہ تابعی ہیں جنہوں نے قرآن کو منقود کیا یعنی نکتے لگا دی اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اس روح زمین پر حافظین اگرام کے ذریعے لیا کوئی زمین کا ٹکڑا ایسے نہیں کہ یہ کتاب لوگوں کے سینوں میں اور ان کے دن اور ان کے ذہنوں میں محفوظ نہ ہو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ قرآن کی ساری ترتیب آیتوں کی ترتیب سورتوں کی ترتیب یہ مربوط ہیں اس میں ربط ہے اس سورتوں آیتوں کا اپس میں تعلق ہے یہ بندی وی ایک چین کی شکل میں لیکن یہ ساری کی ساری ترتیب آیات کی اور سورتوں کی ترتیب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی وزا کرتا ہے اللہ کی وزا کرتا ترتیب ہے ہاں اس میں سپارے بنائے گئے ہیں اس کے تیس حصے کیے گئے ہیں جن کو ہم سپاروں کے حوالے سے جانتے ہیں اور صرف یہی حصے نہیں قرآن کے کچھ حصے تو صورتوں پر ہیں یہ صورتیں اور آیتیں اور یہ رقوعات اللہ کے وزا کرتا ہے اس میں سپارے بنائے گئے ہیں اس کی تلاوت اور اس کی آسانی اس کی پڑھنے کی اور تعلیم کی آسانی اکل برابر حصوں میں منزلوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ان ساتھ منزلوں میں تقسیم کرنے کا مقصد حافظین اکرام کی سہولت بھی ہے تاکہ ان کی دوہرائی میں جب حفظ کے دوران وہ دوہرائی کی جاتی ہے تو ان کی دوہرائی کے دوران وہ منزلوں کی تقسیم ان کی دوہرائی اور حفظ کی سہولت کے لئے موجود ہے اسی طرح صحابہ اکرام کی زندگی میں تابعین اور تبع تابعین کی زندگی میں تلاوت قرآن جب سات دنوں میں ایک ہفتے میں قرآن مکمل کیا جاتا تھا تو تو بھی یہ منزلوں کی تقسیم ان کے لئے ان کے لئے اس کام والوں نے قرآن کی سورتوں کو گروپ میں بھی تقسیم کر دیا ہے قرآن کے سات گروپ موجود ہیں اور ان گروپ کی تقسیم کی کچھ ترتیب یوں ہے کہ ہر گروپ کے آغاز میں مکی سورتیں اور پھر ان مکی سورتوں کے بعد مدنی سورتیں آئیں گی مکی سورتوں کے اندر عقیدے پہ بات ہوگی عقیدہ توحید عقیدہ رسالت عقیدہ آخرت ایمان پر عقائد پر بات ہوگی اور ان مکی سورتوں کے اندر جب عقائد کو مضبوط کر دیا جائے گا مختلف دلائل اور مختلف مثالوں حال ماضی مستقبل کائنات کی نشانیوں کے دلائل سے جب عقیدے اور ایمان کو اللہ سبحانہ تعالی اس گروپ کی مکی سورتوں کے ذریعے مضبوط کرے گا تو پھر مکی سورتوں کے بات آپ دیکھیں گے کہ اس گروپ میں کچھ مدنی سورتیں دی جائیں گی تاکہ وہ مضبوط عقیدے اور پختہ ایمان کے بات مدنی سورتوں کے احکامات آسانی سے سمجھ آ جائیں آسانی سے خزم ہو جائیں اور عمل کرنا مضبوط عقیدے اور مضبوط ایمان کے ساتھ سہل ہو جائیں پھر دیکھیں گے آپ اگلا گروپ اس میں پھر مکی سورتیں آغاز میں اور پھر مدنی سورتیں اختتام میں اسی طرح قرآن کا پیٹن اور ڈسٹیبوشن چلے گا اور یوں سات گروپ وضع کیے گئے پہلا گروپ وہ گروپ ہیں اکثر گروپ کے اندر مکی سورتیں ایک سے زائد ہیں پہلا گروپ وہ گروپ ہے جس میں صرف ایک مکی سورت سورہ فاتحہ ہے اور اس کے بعد سبعاتوال سات طویل لمبی سب سے بڑی مدنی بھی ہوں گی اور کچھ اس کے بعد مدنی ہوگی تو یہ ایک اور طریقہ قرآن کی ڈسٹیبوشن کا رقوعات کی شکل میں صورتوں کی شکل میں سپاروں کی شکل میں منظروں کی شکل میں اور گروپ کی شکل میں قرآن کو تقسیم کیا گیا اس طرح ہمیں حدیث مبارکہ کے حوالے سے دبرانی میں حدیث کے حوالے سے آتا ہے حضرت واصلہ رضی اللہ ان کی روائے سے آپ نے قرآن کی نعمت کے عطا کی جانے کے حوالے سے بھی کچھ صورتوں کا تذکرہ فرمایا آپ نے فرمایا کہ مجھے تورات کی جگہ سبع طوال سبع کہتے ہیں سات کو طوال کہتے ہیں لمبی کو مجھے تورات کی جگہ سبع طوال یعنی سات لمبی صورتیں دی گئی ہیں مجھے زبور کی جگہ مئین صورتیں دی گئی ہیں اور مجھے انجیل کی جگہ مسانی دی گئی ہیں اور اس کے علاوہ مفصل صورتیں مجھے زائد دے کر نبیوں پر فضیلت دی گئی تورات کی جگہ سبع طوال زبور کی جگہ مئین صورتیں اور انجیل کی جگہ مسانی اور پھر مفصل زائد دے کر مجھے فضیلت دی گئی یہ سبع طوال یہ گویا یہ بھی قرآن کی صورتوں کو ایک آرڈر میں ڈسٹیبیوٹ کرنے کا طریقہ ہے جو خدیث سے بسا کیا گیا سبع صورتیں یہ تورات کی جگہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی اس کے بعد اگلا مئین صورتیں مئین صورتیں یہ وہ صورتیں ہیں جن کی آیات کی تعداد سو سے لے دو سو تک ہیں اور یہ سورہ یونس سے لے سورہ اشعرہ تک ان کا معاملہ ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مسانی دی گئی ہے مسانی سے ایک مراد تو صورہ الفاتحہ لیا جاتا ہے اور مسانی سے مراد دوسرا وہ صورتیں جن کی آیات کی تعداد تقریباً سو کے لگ بھگ ہے جن کی آیات کی تعداد سو یا سو سے کچھ کم ہے یعنی سو سے زائد نہیں یہ وہ صورتیں ہیں جو مفصل صورتیں وہ صورتیں تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر آپ کو انبیاء پر فضیلت دی گئی تھی یہ مفصل صورتیں سورہ قوف سے لے کے سورہ انناس تک ہیں مفصل کو پھر آگے تین گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اس میں توالے مفصل لمبی مفصل صورتیں جو صورہ قوف سے لے کے صورہ البروج تک ہیں اس کے بعد اوسات مفصل درمیان درجے کی مفصل صورتیں یہ صورہ اطورق سے لے کے صورہ البینا تک ہیں اور پھر کسارے مفصل چھوٹی مفصل صورتیں یہ صورہ الزلزال سے لے کے صورہ انناس تک موجود ہیں لہذا یہ قرآن کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کا ایک اور طریقہ بس آقات آپ کچھ تفاصیر میں دیکھیں گے اور احادیث میں بھی دیکھیں گے میں نے آپ کو اس لئے تعرف کروا دیا تاکہ یہ ترمنالوجی تو والے مفصل آپ لوگ کے لئے انجانی اور ناپیچانی نہ ہو بہرحال کچھ لوگوں کو سلتا ہے کہ قرآن کو قرآن اس لئے کہا گیا کہ اللہ نے اس کے نزول سے پہلے تورات اور انجیل میں اس کو قرآن ہی کہہ کر پکارا ہے اکثریت کی نظر میں یہی اس کی سب سے بڑی وجہ ہے لیکن اس کے معنی بھی اس کے نام کی وجہ ہے قرآن کے مفسرین تین معنی اس کے روٹ ورڈز کے حوالے سے بیان کرتے ہیں قرآن قرآن کا ایک معنی اس حوالے سے ہے کہ اس کا روٹ ورڈ قوف رانون قرآن کا مطلب ہے ملانا تو گویا قرآن کیا ہے جس کی ساری آیتیں آپس میں ملی ہیں مربوط ہیں جڑی ہیں جس کے رکوات اور جس کی صورتیں اور جس کے سارے اجزاء آپس میں ملے ہیں تو قرآن اور قرآن وہ جو ملا ہوا ہے اسی طرح حمزہ اگر اس کا روٹ ورڈ کیا جائے تو قرآن کا مطلب ہے جمع کرنا قرآن وہ کتاب ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالی کے احقامات کو یکجہ کر کے حلال حرام نکی گناہ جائز نجائز کے تصورات کو ایک جگہ ایک کتاب کی شکل میں جمع کیا گیا ہے قوف روح حمزہ کا مطلب اس نے پڑھا قوف روح حمزہ اس نے پڑھا کا مطلب قرآن وہ کتاب ہے جو پڑھی جانے والی کتاب ہے قرآن اس روح زمین پر سب سے زیادہ یاد کی جانے والی پڑھی جانے والی حفظ کی جانے والی کتاب قرآن المجید ہی ہے تین معنی کس حوالے سے جمع کرنا اکٹھا کرنا اس کو جوڑنا ملانا یا پڑھنا کے حوالے سے اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو قرآن میں قرآن کے اپنے آٹھ نام بتائی گئے القرآن الفرقان البرحان قرآن فرقان برحان القتاب الزکر الحق اللہ سبحانہ تعالی نے اس کے علاوہ اس کو التنزیل اور احسن الحدیث کے نام سے بھی پکارا یہ آٹھ نام قرآن میں جس سے لے قرآن کو پکارا گیا اور اس کے علاوہ سترہ سیونٹین صفاتی نام قرآن کو پکارا گیا جس کو ہم بار بار کہیں قریم کہیں مجید کہیں مبین مختلف نام حدن وحمت شفاء سترہ سیونٹین صفاتی نام سے قرآن کو اللہ سبحانہ تعالی نے پکارا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن کے حوالے سے سورہ یونس کی آیت نمبر ففٹی ایٹ اور ففٹی سیونٹین بڑے واضح طور پر اس کی فضیلت کا تذکرہ کرتے ہوئے مخاطف فرمایا یا ایوہ ناسو قد جاعت کم مع عزا تم ربکم وشفاء لما فی صدور وخدا ورحمت للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمت ہی فبزالک فالیفرہ وہوا خیر مما یجمع اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نصیخت ایک ایسی چیز جو سینوں میں امراض کی بیماریوں کی شفاء ہے ہم اس کی تفسیر سورہ یونس میں پڑھ چکے ہیں وضا خاصے یہ رحمت ہے مومنوں کے لیے تو بس اس کلام کی جو نعمت تمہیں ملی ہے اس کی وجہ سے خوش ہو جاؤ کیونکہ یہ کتاب جو تم جمع کرنے کے لیے بیٹے ہو اس کے خزانے اور اس کی برقتیں جو تم سمیٹ نے کے لیے بیٹے ہو ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو باہر کی دنیا سمیٹ رہی یہی بات سمجھ نہیں ہے مجھے اور آپ کو کچھ حدیث اس کی فضیلت شیطان اس میں وسوس ڈالے گا رمضان کی تھکاوٹیں نین کی کمی وہ اکسائے گا وہ پریشانیوں میں مبتلا کرے گا ان کو یاد کر لیجئے لکھ لیجئے آویزہ کر لیجئے اور آج میرے بتانے پہ اگر تیزی کی وجہ سے لکھ نہ پائیں تو کہیں سے بات میں سن سنا کے سیڈیز وغیرہ سے اس کو پھر درج کر لیجئے گا اور جس دن شیطان قدم ڈگ بان نہیں پائے اس دن کو کھول کے ایک دوائی کی ڈوز کی طرح پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ بڑی زبردست ثابت قدمی کی ڈوز یہ فضیلت قرآن کی احادیث میرے اور آپ کے لیے ضرور ہی ثابت ہوں گی قرآن اللہ نے قرآن میں خود کہہ دیا وَهُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُون میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا تھا اِنِّي قَتْ تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيَّن میں اپنے پیچھے تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کتاب اللہ وَالسُنَّتی ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی صورت جب تک اس کو تھامے رکھو گے راستہ گم نہیں کرو گے دو چیزیں ہیں جو انشاءاللہ ہم یہاں پہ سمیٹیں گے وَهُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُون آپ نے بتا دیا میرے پیچھے یہی دو خدایت کے ذریعے ہیں ان کو تھامے رکھو گے تو راستہ گم نہیں کرو گے اللہ ان کو تھامے نہیں اور اس میں ثابت قدمی کی توفیق کتاب فرما دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آبشیرو خوش ہو جاؤ اللہ ہمیں خوش ہونے کی توفیق کتاب فرما آبشیرو خوش ہو جاؤ خوشیاں مناؤ گوڈ نیوز کیا ہے اس قرآن کا ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں اور ایک سرہ تمہارے ہاتھ میں ہے پکڑیں تھامیں خوش ہو جائیں اس قرآن کا ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرہ تمہارے ہاتھ میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعقید فرمائیں اسے مضبوطی سے تھامیں رکھنا اسے مضبوطی سے تھامیں رکھنا اس کے تھامنے کے بعد نہ ہلاک ہوگے نہ برباد ہوگے اور نہ گمراہ ہوگے اللہ اس کو تھامنے کی توفیق اور اللہ ان وعدوں پر توقل کرنے والا خوش نصیب بنا دے یہ وہ خوبصورت کلام کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش خبری دے دی تھی کہ یہ کلام جب کوئی شخص پڑے گا اس کے ایک ایک حرف پر دس دس نیکیوں کا عجر دے دیا جائے گا کچھ فضائل قرآن ہے جو ہم آپ سمجھنا چاہتے ایک ایک حرف پر دس نیکیوں کا عجر دے دیا جائے گا حدیث نے واضح طور پر بتا دیا جو اس کی دو آیات کو سمجھ کر پڑے گا یا پڑھائے گا سیکھے گا یا سکھائے گا دو آیات کو پڑے گا پڑھائے گا سکھے گا سکھائے گا اس کو سون نوافل کا عجر لکھ دیا جائے گا پھر حدیث نے مزید بتایا جو اس کی ایک باب کو ایک چپٹر کو پڑے گا پڑھائے گا سمجھے گا سمجھائے گا اس کو ہزار نوافل کا عجر لکھ دیا جائے گا یاد رکھئے گا قرآن کو پڑھنا اور قرآن کی تلاوت یہ محول کو معتر کرتی ہے یہ محول میں خوشبو پھیلا دیتی ہے اور قرآن پر عمل کیا کرتا ہے اخلاق عامال عبادت کی چاشنی اور ایمان کی خلافت دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی پیاری سی حدیث سے مثالوں کے ذریعے سمجھایا کہ وہ شخص وہ شخص جو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بھی ہے اور مومن بھی ہے یعنی جب مومن بھی ہے اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا ہے تو اس کی مثال لیمو کسی ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے مومن کی مثال میٹھے لیمو کسی ہے جس کا ذائقہ بھی اچھا ہے اور اس کی خوشبو بھی بہت امدہ ہے پھر آپ نے فرمایا قرآن نہ پڑھنے والے مومن کی مثال اللہ ہمیں اس مثال بنائے قرآن نہ پڑھنے والے مومن کی مثال کھجور کسی ہے جس کا ذائقہ تو میٹھا ہے لیکن اس کی خوشبو نہیں ہے تلاوت نہیں کروگے تو محول موتر نہیں ہوگا صرف ایمان کی خلاوت اس کی چاش نہیں پھر آپ نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرنے والے گناہ گار کی مثال یعنی مومن نہیں ہے لیکن قرآن کی تلاوت کرتا ہے آپ نے فرمایا اس کی مثال ریحان جیسی ہے اس کی خوشبو تلاوت بھی کرنی ہے اور پھر آپ نے فرمایا قرآن کی تلاوت نہ کرنے والے گناہ گار کی مثال ہنزلا کسی ہے اس کا ذائقہ بھی کڑوا ہے اور اس کی خوشبو بھی نہیں اللہ ہمیں قرآن تلاوت کرنے والا مومن بنا دے کہ ہمارا محول بھی موتر ہو اور ہمیں ایمان کی حلاوت اور چاشنی بھی نصیب ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے اس پر عمل کرتا ہے اور اس کو لوگوں تک پہنچاتا ہے وہ تو رشق کے قابل بن جاتا ہے دو لوگ جو رشق کے قابل ہیں ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس کے پاس قرآن کا علم ہے وہ اس پر عمل کرتا ہے اور اس کو لوگوں تک پہنچاتا ہے قیامت کے دن ایسے لوگوں پر اللہ کے فرشتے بھی رشق کریں گے قدیث بتاتی ہے اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نصیب ہو جائے اسے چاہیے کہ قسرت سے قرآن کی تلاوت کرے چاہتے ہیں کہ اللہ محبوب بن جائے حدیرس ہے کہ رسول اللہ کی محبت دل میں آئے تو طریقہ کیا ہے قسرت سے قرآن کی تلاوت کی جائے آپ سے پوچھا گیا دل کی نرمی کا طریقہ بتائیں آپ نے فرمایا قسرت سے قرآن کی تلاوت کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ سوال کیا کیا تم میں سے کوئی شخص چاہے گا کیا تم میں سے کوئی شخص چاہے گا کہ جب وہ اپنے گھر جائے تو تین موٹی فربا اونٹھنیا حاضر پائے سب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب اس چیز کے خواہش مند ہیں آپ نے فرمایا اپنی نماز میں قرآن کی تین آیتوں کو پڑھنا اس سے بہتر ہے اس سے بہتر ہے کہ تم تین موٹی فربا اونٹھنیوں کے مالک بن جاؤ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو شخص تحجد کی رات کی نماز میں دس آیات پڑھے گا آج کل قیام اللیل رمضان کا جو شخص اپنے تحجد کی اپنے تحجد یا رات کی نماز میں دس قرآن کی آیات پائے گا اس کے لئے عجر کا دھیر ہے اور یہ عجر کا دھیر دنیا اور مافیہ سے بہتر سب جہ زیادہ سوال قرآن نماز کی حال تو جو اپنی رات کے قیام میں دس قرآن کی آیات پڑھے گا اس کے لئے ایک عجر کا دھیر ہے اس کے خزانے کا دھیر ہے اور یہ خزانے کا دھیر دنیا اور مافیہ سے بہتر ہے کیسے کہ بہتر کہ اس کی ہر قرآن کی آیت کے بدلے اللہ تمہارا تمہارا آخری درجہ وہی ہوگا جہاں تمہاری قرآن کے سلسلے کا اختتام ہوگا جب وہ رکے گا اللہ سبحانہ تعالی یہ قزانے کا دھیر اللہ سبحانہ تعالی اسے مخاطب ہوں گے اپنے ہاتھ کھول اور مجھ سے میری نعمتیں لے وہ اپنے ہاتھ دراز کرے اللہ سبحانہ تعالی ایک ہاتھ میں اس کو ساری نعمتیں نوازے گا اور ایک ہاتھ میں اس کو ہمیشگی کی زندگی کا تفہہ دے دیا جائے گا اور حدیث بتاتی ہے کہ جس شخص نے اپنی رات کی نماز میں سو آیتوں کی تلاوت کی جس نے اپنی رات کی نماز میں سو آیتوں اپنی رات اپنی تحجد کی نماز میں جس نے سو آیتوں کی تلاوت کی اس نے گویا ساری رات کی عبادت کا عجر سمیٹ لیا یہ رات کی نماز اور دن کی قرآن کی تلاوت کے لئے وہ حدیث بتاتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے روز دس آیتوں کی تلاوت کی یہ کم از کم اتنا تو کرنا ہے جس شخص نے روز کم از کم دس آیتوں کی تلاوت کی وہ اس کا نام غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا اللہ نے قرآن میں حکم دیا وَلَمْ وَلَا تَكُم مِّنَ الْغَافِلِينَ وَلَا تَكُم مِّنَ الْغَافِلِينَ تُو غافلوں میں سے نہ ہو جانا تو غافلوں کی صف میں سے اگر اپنا نام نکال جاتے ہیں تو دن کے حصوں میں جس نے کم از کم دس آیتوں کی تلاوت کی اس کا نام غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا جس نے دن میں سو آیات کی تلاوت کی اس کا نام فرما برداروں کی صف میں لکھ دیا جائے گا اور جس نے ہزار آیات کی تلاوت کی اس کا نام خزانہ سمیٹنے والوں کی صف میں شامل کر دیا جائے گا یہ قرآن کی تلاوت اس دنیا میں فلا اور کامیابی نہیں اس دنیا کی بات کی زندگی کے ہر مرخلے کی کامیابی کا ذریعہ قبر قبر میں وہ جو منکر اور نکیر نے تین سوال پوچھنے ہے من رب کا من رسول کا ما دین کا تمہارا رب کون تھا تمہارا رسول کون تھا تمہارا دین کون تھا اس کے جب کوئی شخص صحیح سوالوں کے جواب دے گا تو وہ فرشتے سے پوچھیں یہ سب تُو نے کہا سے پایا تو وہ فرشتوں کو جواب دینے والا درست جواب دینے والا اپنے جواب کا ذریعہ بتائے گا اس کا سورس بتائے گا اور وہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی اس پر ایمان لایا تھا اس سے جڑا رہا تھا اور اس کی تصدیق کی تھی قبر کے ان تین سوالوں کا جواب بھی اس ہی کو میسر آئے گا جو اس کو پڑے گا اس سے جڑے گا اس کو تھامے گا اس کی تصدیق کرے گا قبر کے عذاب کے فرشتے ان کے خلاف روکنے کا ذریعہ بن جائیں گا یہ قرآن حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قبر میں جب عذاب کے فرشتے آئیں گے تو جب دائیں جانب سے جائیں گے تو اس کی نمازیں رکاوٹ بن جائیں گی جب اس کے پاؤں کی طرف سے آئیں گے تو مسجد کی طرف چل کے جانے والے قدم رکاوٹ کا ذریعہ بن جائیں گے جب اس کی بائیں جانب سے فرشتے عذاب کی آئیں گے تو اس کے صدقات رکاوٹ بن جائیں گے آگے سے فرشتے آئیں گے تو اس کی زکاة ڈھال بن جائیں گی اور جب وہ فرشتے سر کی طرف سے آئیں گے تو قرآن کی تلاوت رکاوٹ بن جائیں گے جب سر کی طرف سے عذاب قبر کے عذاب کے فرشتے آئیں گے تو کیا یہ قرآن کی تلاوت اور اس کی تعلیم کے مراحل جو ہیں وہ رکاوٹ بن جائیں گے اور حدیث ہمیں بتاتی ہیں آپ نے فرمایا جس شخص اس کی قبر میں اس کی تنہائی کے اس گڑے میں ایک نوجوان خوبصورت کی شکل میں اس کا ساتھی بنا دیا جائے گا کسی مرلے میں یہ چھوڑے گا نہیں اپنے ساتھی کو قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے قرآن کچھ لوگوں کو اٹھائے گا اور کچھ لوگوں کو گرا دے گا اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں ہجت ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنا دے اس کو تھامنے والے کون سے ہیں وہ جو اقبال نے کہا تھا نا تم زمانے وہ زمانے میں معزز مسلمہ ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر تھامنے والوں کو یہ دنیا میں بھی اٹھاتا ہے یہ حشر میں بھی عزت دیں گا اور چھوڑنے والوں کو یہ دنیا میں بھی زلیل کرتا ہے اور حشر میں بھی زلطوں کا ذریعہ بنے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن سے بڑھ کے شافی اور کوئی نہیں ہوگا پھر آپ نے فرمایا قیامت کے دن تمام شافیوں کی شفاعت جو سب سے زیادہ قبول کی جائے گی وہ قرآن ہے یہ وہ شافی ہے جس کی شفاعت رد نہیں ہوگی اس کی دو صورتیں سورہ بکرہ سورہ علمران الزہر وین شافی بن کے آئیں گی اس کی سورت سورہ ملک قبر کے عذاب کی نجات کا ذریعہ بنے گا یہ قرآن ایسا شافی ایسا سفارشی ہوگا کہ اس کی سفارشیں رد نہیں ہوں گی اللہ اس کو ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنا دے حدیث بتاتی ہے کہ وہ شخص جس نے قرآن کو روانی سے پڑھا ہوگا شخص قرآن کو روانی سے پڑھتا ہے تلاوت آسانی سے کرتا ہے اس کا قیامت کے دن وہ عزت والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور وہ شخص جو رک رک کے اٹک اٹک کے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور پڑھ نہیں سکتا حدیث کہتی ہے اس کے لئے دو راجر ایک اس کے کی شان یہ ہوگی تو پڑھتا جا تو چڑھتا جا اللہ ہمارے بھی حافظوں میں اضافہ فرما کہ اللہ ہمیں بھی قرآن کی آیات کا حفظ اتا فرما دے قرآن کے سیکھنے والوں قرآن کا علم رکھنے والوں کو تو آپ نے فرما دیا ویسے تو تم سارے خیر امت نو لیکن اس بہترین امت میں سے پھر بہترین کون ہے جو اس کو پڑھتے ہیں اس کو سیکھتے ہیں اور اس کو لوگوں تک سکھاتے ہیں خیر کم من تعلم القرآن و علم اس کو سیکھنے والے اس کو سیکھنے کے لیے جب سفر کرتے ہیں تو حدیث مجھے اور آپ کو بتا دیتی جب کوئی شخص قرآن کو سیکھنے کے لیے جاتا ہے جیسے میں اور آپ نکلیں گے انشاءاللہ ہر روز صبح نکلیں گے ہر روز واپس گھر پلٹیں گے سفر تہہ کر کے آئیں گے تو حدیث نے بتا دیا کہ جو شخص قرآن کا علم حاصل کرنے کیلئے جتنا سفر تہہ کرے گا اس سفر کے بدلے اللہ اس کے جنت کا سفر آسان اور خلقہ اور کم کر دے گا چاہتے ہیں کہ جنت کے سفر گھٹ جائیں وہ مشکل سفر آسان ہو جائے سہل بن جائے تو قرآن سیکھنے کا سفر انشاءاللہ جنت کے سفر کو کم کرنے آسان اور سہل کرنے کا سریعہ بن جائے آپ نے فرما دیا کہ عالم قرآن کے عالم کی فضیلت عابد پر قرآن کے عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہیں جیسے چاند کی ستاروں پر اور آپ نے فرمایا کہ قرآن کے عالم انبیاء کے وارث ہیں جو جتنا علم رکھے گا وہ اتنا ہی نبیوں کی وراست میں سے حساب سمیٹ لے گا پھر آپ نے فرمایا کہ قرآن کے عالم کو عابد پر وہی فوقیت ہے جو آپ نے اپنے حوالے سے فرمایا جو مجھے تم میں سے کسی ایک پر ہے قرآن کے عالم کو عابد پر وہی فضیلت ہے جو آپ نے فرمایا جو مجھے تم میں سے کسی ایک پر ہے حدیث میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ عالم کے قلم کی سیاہی کو قیامت کے دن جب دولا جائے گا تو عالم کے قلم کی سیاہی کا وزن شہید کے خون سے زادتا ہو جائے گا اور عزت ابو حریرہ رضی اللہ خوطالہ ان نے واضح طور پر ایک بڑی خوبصورت حدیث جو ہے اس کو بیان فرمائے ایک شخص بہت دور سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ خوطالہ ان کے پاس حدیث اور قرآن کے حوالے سے کوئی علم ایک مسئلہ پوچھنے کے لئے بہت دور تک سفر کر کے تم اپنے دنیاوی تجارت یا کسی دنیاوی غرض سے آکے ساتھ مجھ سے یہ سوال پوچھو یا خالصت ان اس علم کے خصول کے لئے تم نے سفر کیا تھا اس شخص نے کہا میرے بھائی اے میرے معزز استاد میں آپ سے خالصت یہ مسئلہ اور یہ سوال پوچھنے کے لئے دین کا علم حاصل کرنے کے لئے نکلا ہوں تو حضرت ابو حریرہ نے کہا مسئلہ تو تمہیں میں بتاتا ہوں لیکن پہلے میں تمہیں اپنے محبوب ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیث کے الفاظ نہ سنا دوں اور وہ الفاظ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے ہم یہاں آئیں گے ہمارا غرص مقصود کچھ نہیں ہوگا کوئی اپنے لباسوں کو دکھانا اپنی ناموری اپنی شہرت نہیں خالصتا جو دین کا علم حاصل کرنے کے لئے نکلتا ہے ذرا اس کا پروٹوکول دیکھئے آپ صلی اللہ حیرہ نے فرمایا فرشتے اس کے قدموں تلے اپنے حکمت کی دعائیں کرتے ہیں اللہ کے تمام زمین اور آسمان کی مخلوق یہاں تک کہ آسمان کے سارے پرندے بلوں کی ساری چونٹیاں اور سمندر کی مچلیاں یہ کیفیت ہوگی جب ہم میں سے انشاءاللہ ایک ایک اس قرآن کو سننے کے لئے نکلے گا اور حدیث نے یہ بھی خوشکوری دے دی کہ وہ قدم جو دین کا علم حاصل کرنے کے لئے خاکالود ہوتے ہیں ان قدموں پر جہنم کی آگ حرام ہے خود بھی سیکھیں اپنی اولادوں کو بھی سکھائیں سیکھ کر عمل کرنے والوں کی شان قیامت کے دن کیسی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت حدیث اور ایک طویل حدیث تبرانی شریف کی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن قیامت کے دن قرآن قیامت کے دن قرآن ایک تھکے ہوئے کمزور آدمی کی شکل میں ایک شخص کے پاس آئے گا اور اس سے کہے گا کیا تُو نے مجھے پہچانا قرآن ایک تھکے ہوئے شخص کی شکل میں ایک انسان کے پاس آئے گا اور اس سے کہے گا کیا تُو نے مجھے پہچانا اور پھر اپنا تعریف کروائے گا میں وہی ہوں جس نے تجھے سونے اور کھانے پینے سے روکا میں وہی ہوں جس نے تجھے سونے اور کی تاجروں کو چھوڑ کے تیرے پاس آیا قرآن پڑھنے والے کے پاس قرآن جائے گا اور کہے گا کہ میں سب نیکی کے تاجروں کو چھوڑ کے تیرے پاس آیا پھر حدیث بتاتی ہے کہ یہ تعرف کروانے کے بعد قرآن اس کی سفارش کرے گا اس کی سفارش کرے گا اس کے حق میں خجت بن کے اس کی سفارش کرے گا اور قرآن کی سفارش اس قرآن پڑھنے والے کے حق میں قبول ہوگی اس کے دائیں ہاتھ میں بادشاہی اس کے بائیں ہاتھ میں ہمیشگی اس کے سر پر عزت اور وقار کا تاج رکھ کے اس کے والدین کو دو انتہائی قیمتی جوڑے مافیا سے بہتر لباس پہنا جائے گا تو وہ والدین اللہ سبحانہ تعالی سے پوچھیں گے کہ الہی یہ لباس ہمیں کیوں پہنایا گیا یہ عزت اور وقار کا بہترین لباس ہمیں کیوں ملبوس کیا گیا تو ان سے مخاطب ہو کے صاحب قرآن کے والدین سے مخاطب ہو کے ان کو بتایا جائے گا اس وجہ سے کہ جو قرآن تم نے اپنی اولادوں کو پڑھایا تھا وہ قرآن جو تم نے اپنی اولادوں کو پڑھایا تھا اب پھر ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو وہ شخص جس نے قرآن کو پڑھا اور اس پر عمل پورا اترنے والا بنا دے اب صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے فرمایا وہ شخص جس نے قرآن کو پڑھا اور اس پر عمل کیا ہوگا قیامت کے دن ان کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے اللہ ہمیں اپنے والدین کے لئے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا دے قیامت کے دن وہ شخص جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا ہوگا اس کے والدین کے سر پہ وہ تاج رکھا جائے گا وہ اس قدر خوبصورت تاج رکھا جائے گا اتنا روشن تاج رکھا جائے گا کہ اگر اگر سورج بھی تمہارے گھروں کے آنگنوں میں اتر آئے تو وہ اس سے بھی اس سے بھی زیادہ روشن ہوگا آپ نے فرمایا دیکھو دیکھو صاحب قرآن کے والدین کا یہ حال ہے تو سوچو صاحب قرآن کا اپنا حال کیا ہوگا صاحب قرآن کے والدین کا یہ حال ہے تو سوچو صاحب قرآن کا اپنا حال کیا ہوگا اللہ صاحب قرآن بنا دے اللہ اس کا علم اتا فرما دے اس کے علم کی حرص اور ذوق اور شوق اتا فرما دے راستوں کو آسان کر کے اللہ استقامت سے اس قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق اتا فرما دے اور اللہ اس تعلق میں ہمیں ہمیشہ کی دوام آخری سانسوں تک استقامت اتا فرما اللہ اس کا علم بنا اس کا حامل بنا اور سب سے بڑھ کے اس کا عامل بنا عمل کرنے والا بنا یہ قرآن کی تعلیم کی محفلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مخاطب کیا تھا آپ نے فرمایا تھا روز تل جنہ جنت کے باغ ہیں کچھ روز تل جنہ جب تمہارا ان پر سے گزر تو تم بھی کچھ چر چک لیا کرو صاحبہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روز تل جنہ کیا ہے آپ نے فرمایا اللہ کی تعلیم اللہ کی ذکر کی محفل ان میں چرنا چگنا ان میں سننا سمجھنا سکھنا سکھانا سننا سنانا یہی اس کا چرنا چگنا ہے انہی انہی محفلوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن ذکر از ذکر قرآن ہے اس از ذکر کی محفل کے لیے میرے رب نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا وعدہ بتایا کہ جس زمین کے ٹکڑے پر اس کی محفل برپا کی جائے گی اس زمین کے ٹکڑے کو میں جنت میں داخل کر دوں گا جب وہ ٹکڑا میرے رب کو اتنا محبوب ہے تو اس ٹکڑے پر بیٹھنے والے رب کو کتنے محبوب ہوں گے اللہ زمین کے ٹکڑے کے سکرونی یا سکرکم تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا وہ رب ذکر کیسے کرتا ہے بہت ہی طویل اور خوبصورت سی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا اپنا اللہ کا ذکر کرنے کا طریقہ بتایا کہ اللہ ذاکرین ذکر میں قصت اور قرآن کی طلاوت اور قرآن کی میفلوں میں شامل ہونے والوں کا اللہ ذکر کرتا کیسے ہے حدیث میں آتا ہے طویل حدیث میں مفہوم بیان کر رہی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے سیر کر رہے ہوتے ہیں الملائک تو سیارہ وہ سیر کرتے ہیں چل رہے ہیں پھر رہے ہیں ان کا مقصد سیر کا کیا ہوتا ہے کہ وہ کچھ ذکر کی محفلیں تلاش کر اللہ کی باتیں اللہ کی خلال خرام دوز دونٹس اللہ کی اقامات جہاں سیکھے سکھائے پڑھے پڑھائے سنے جا رہے ہوتے ہیں اللہ کی صفات اس کی اختیارات اس کی قدرت محفلوں کے لئے یاد رکھے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق علمین وہ اس محفل کو گھیر لیتے ہیں گھیرنے کے بعد کیا کرتے ہیں حدیث بتاتی کہ جو فرشتے زمین اور آسمان سے مختلف کاموں کے لئے آ جا رہے ہوتے یہ گھیرنے والے فرشتے ان کو بھی روک لیتے ہیں یہاں تک زمین سے لے آسمان تک اس محفل کو فرشتے گھیر لیتے ہیں یہ گھیرنے والے فرشتے ہر آنے والے کے قدموں تلے صرف پر نہیں بچھاتے ان کے دلوں پر سکینہ ان محفلوں میں کیا خیال ہے غیر محسوس سکینہ محسوس ہوتا ہے دنیا بھر کے گھن یہاں آکے بھول جاتے ہیں پر سکون مطمئن ہو جاتے یہ کہاں ہیں یہ فرشتوں پر اللہ کے حکم سے وہ فرشتے سکینہ تاری کرتے ہیں اور جتنی دیر وہ خاضرین محفل یہاں بیٹھے رہتے ہیں فرشتے ان کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے رہے کہاں جاتے ہیں دعائیں کرنے کے لیے صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں پرچیاں لے کے نیکوکاروں سے آج دعائیں کرتی پھر باتی ہیں میری بہنیں دعائیں کرنی ہیں تو یہ طریقہ ہے فرشتوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان کی بخشش اور رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں پوچھتا ہے یہ کون ہے انشاءاللہ آج بھی اگلی ساری نشستوں میں بھی میرا رب ہم سب کے بارے میں بھی یہی کہے گا اور یہی مقالمہ ہوگا یقین سے یہ بات کیجئے گا اللہ پوچھتا ہے یہ کون تھے حالانکہ حدیث بتاتے کہ اللہ سب جانتے بھی ہیں فرشتے رہے تھے تسبیح ہم سنا تیری بات تیری اقامات کی تذکرے کر رہے تھے اللہ سبحانہ تعالی ان سے سوال کرتے ہیں یہ کیا چاہتے تھے یہ کیا چاہتے تھے ہم سب ایک ہی جاہت میں یہاں جمع ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اللہ جنت نداخ لے اور جہنم سے نجات کا تفاہ تا فرما دے اللہ سبحانہ تعالی پوچھ نے پر یہ کیا چاہتے تھے فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ تجھ سے تری بخشش کے طلبگار ہے میرا رحمان میرا غفور میرا شاکر میرا قدردان رب اس حدیث میں بتاتے ہیں الفاظ کہ ہم کلام فرشتوں کو ان سب کو کہ دو کہ ان کے اٹھنے سے پہلے میں نے ان کے سارے گناہ بخش دی رب اغفر ورحم وانت خیر الراخ مین اللہ ہماری نشستوں میں روز ہی ہمارے لئے بھی اپنے فرشتوں میں یہ اعلان فرما دے ایک فرشتہ اللہ سبحانہ تعالی سے مخاطب ہو کے پھر سوال کرتے کہ الہی تو نے تو حاضرین محفل اور محفل میں شامل ہونے سامعین کے لئے یہ کہا ہے وہاں پہ ایک شخص ایسا بھی تھا جو محفل میں شامل ہونے کی نیت سے نہیں آیا تھا وہ تو سرے را گزر رہا تھا ایسی گزر تھا اس نے لوگوں کو جمع دیکھا تو وہ بھی محفل میں آ گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا حکم ہے میرا رحمان میرا غفور میرا رقیم رب فرشتوں سے مخاطب ہو کر اس محفل کی برکت سمجھانے کے لئے فرماتا ہے یہ لوگ جو میرے ذکر میری رضا میری بخشش کے طلب میں بیٹھنے والے بھی نام مراد نہیں ہو سکتے اللہ سبحان تعالیٰ تیری اس رحمتوں تیری بخششوں تیری دعاوں کی قبولیت کے مہینے میں اللہ آج اس قرآن کے آغاز کی محفل میں ہم بیٹھے ہیں تیری اس امید سے اللہ اپنے اس باتے کو ہم سب کے حق میں سچا اللہ مغفر لی زمب کل لہ دک لہ سر لہ آلان آل آخر ربی من کل زم ب اللہ سارے بخش دے اللہ ایک ایک کے بخش دے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے چھوٹوں کے بڑوں کے اللہ بوڑوں کے جوانوں کے بیماروں کے صحت مندوں کے مالداروں کے مفلسوں کے اللہ سب ہی پخش دے اللہ جو ہم نے لا علمی میں کیے تھے اللہ جو غیر ارادی طور پر کیے تھے اللہ جو نادانستہ کیے تھے اللہ جو کر کے بھولاں بیٹھے ہیں اور اللہ جو دلوں کی سنوں پر یاد بھی ہے اللہ سب کو پخش دی نا یار ہم اور راہمین ہم مانتے ہیں ہم نے کچھ زد میں بھی کیے ہم نے کچھ ڈھٹائی میں بھی کی اللہ تُو رحمان ہے ان سے بھی نظر رحمت سے در گزر فرما دینا اللہ سبحانہ تعالی اللہ اگر کسی نے گھومنڈ میں آکے تیری نہ فرمانی کی اللہ کسی نے دنیا کی محبتوں میں آکے اللہ تیری سرکشی کی تو اللہ ان کو بھی در گزر کر دینا اللہ کبیرہ بھی معاف کر اللہ صغیرہ بھی معاف کر اللہ نیکیوں کی توفیق بھی دے اللہ گناہوں کی کراخت بھی دے اللہ اپنے پسند کے راستے پر چلنے میں اللہ ہمیں ثابت قدم کر دے اللہ اس راستے میں ثابت قدم کر دے اللہ راستہ جنت کا راستہ سرات مستقیم بنا دے اللہ اس راستے میں معاون مددکار بن جا ولی معاون بن جا ہمارا نگران بن جا اے رب ہدایت سے نواز دے اللہ سینے کھول دے اللہ فہم اتا فرما دے اللہ اس پر عمل کرنا آسان بنا کے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ اب ہم تجھے پسند آ جائے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور اللہ ہمیں بھی راضی کر دے ربنا تکبل منہ انکا انتا سمی علیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم آمین سم آمین مل کر یہ قرآن کی بہت پیاری سی دعا یہ پڑ بھی لیجی انشاءاللہ آپ کو لکھی بھی مل جائے گی اللہ ہم جعل اللہ ہم جعل القرآن ربی قلب ونور صدری وجلاء حسن وزہاب حم وغم اللہ سبحانہ تعالی اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے اللہ اس کو ہمارے سینوں کا نور بنا دے اللہ اس کو ہمارے غم دکھ پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا کر اس قرآن کو جو تو نے اب آج تھما دیا ہے اللہ بس اس کو آخری سانسوں اور دموں تک تھامنے کی توفیق کتاب کتاب فرما دے آمین سم آمین سورہ الفاتح مکی سورت ہے ایک رکو اور سات آیات پر مشتمل یہ سورت تردیب کے اعتبار سے تو پہلے نمبر پر لیکن نزولی اعتبار سے پانچویں نمبر پر آنے والی سورت ہے پانچویں نمبر پر آنے والی سورت کے حوالے سے ہمیں یہ واضح طور پر پتا چلتا ہے کہ سورہ فاتح سے پہلے چار دفعہ وحی نازل ہو چکی تھی سورہ القلم سورہ الالک سورہ المزمل سورہ المدسر یہ چار سورتوں کی آیات وحی کے ذریعے نازل ہو اس بات میں امتیاز حاصل ہے اور یہ ممتاز ہے اس بات میں کہ یہ پہلی وہ سورت ہے جو پہلی مکمل نازل ہونے والی سورت ہے اس سے پہلے جتنی بھی سورتیں نازل ہوئی تھی وہ ہر سورت کی کچھ آیت تھی جو نازل ہوتی تھی مکمل سورت نازل نہیں ہوئی جیسے پہلی وحی میں سورہ اللہ کی پانچ آیات نازل ہوئی اور اسی طرح سورہ قلم سورہ مزمل اور سورہ مدسر کے حوالے سے بھی مکمل نازل نہیں ہے کچھ آیات نازل ہوئی تھی ان ابتدائی وحی کے سلسلوں میں یہ وہ پہلی سورت ہیں جو مکمل نازل ہوئی تو گویا سورہ الفاتحہ کے مختلف ناموں کا تذکرہ موجود ہے مختلف تفاصیر میں مختلف احادیث کے تفسیر سے مختلف نام بتائے گئے ہیں سب سے پہلا نام جس کے حوالے سے ہم اس کو عموم پکارتے ہیں الفاتحہ الفاتحہ فاتحہ کا مطلب ہے کھولنا فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی کھولنے کرنے والی قرآن کے مضامین کو کھولنے والی اور پھر یہ صرف قرآن ہی کو نہیں ہماری نماز کا بھی گویا آغاز کرنے والی ہے بہت سی دعاوں کا بھی آغاز کیے جانے والی صورت ہیں آغاز کرنے والی کھولنے والی وہ صورت جس کے ساتھ قرآن کے مضامین کا آغاز ہوتا ہے اور قرآن کے احقامات اور مضامین کھل کے سامنے آ جاتے ہیں الفاتحہ کوئی یہ کنجی ہے قرآن کی اور کچھ مفسرین تو اس کو دیباچہ تل قرآن بھی کہتے ہیں ہر کتاب سے پہلے ایک دیباچہ اور ایک پریفس پریفس وہ دیباچہ وہ حصہ ہوتا ہے جو اس کتاب کا آغاز یا ابتدائیہ مضمون ہے اور وہ اس کتاب کا آغاز کرتا ہے تو فاتحہ کے حوالے سے کچھ مفسرین اس کو دیباچہ تل قرآن کا نام بھی دیتے ہیں جو قرآن کا آغاز کرتی ہے سورہ سورہ الفاتحہ سورہ الفاتحہ کا ایک اور نام ام کتاب بھی ہے اس کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت کو سمجھانے کیلئے اسے ام کتاب بھی کہا جاتا ہے اور پھر یہ کیا ہے یہ سورہ السلات ہے سورہ السلات ہے نماز کی صورت کیونکہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ جس نے نماز میں سورہ الفاتحہ نہیں پڑی اس کی نماز ناکس ہے یعنی نماز اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی یہ سورہ السلات ہے ہر نماز کی ہر رکعت کے آغاز میں سورہ فاتحہ پڑنی نازم ہے اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوگی باجمات نماز میں بھی جہاں ہم امام تلاوت کا احتمام کرتا ہے اگر مقتدی کو وہ تلاوت یاد ہے تو اس کو دہرائے جا سکتا ہے لیکن باجمات نماز میں اگر مقتدی جو پیچھے رامل ہونے والے ان کے حفظ میں وہ آیات نہیں ہے جو امام پڑھ رہا ہے تو اگر مقتدی ان آیات کو نہیں بھی دہرائیں گے تو ان کی نماز مکمل ہو جائے گی لیکن سورہ فاتحہ چاہے ہم باجمات نماز میں بھی نماز ادا کر رہے ہوں اس کو اپنی زبان سے حالان کہ امام پڑھ رہا ہے چاہے سری تلاوت ہے چاہے جہری تلاوت ہے جیسے بھی ہے لیکن سورہ فاتحہ کو اپنی نماز سے پڑھا زبان سے پڑھا جائے گا یہ باجمات نماز کے لیے بھی لازم ہے یہ سورہ السلات ہے اسی طرح اس کا ایک اور نام سورہ الدعا بھی ہے سورہ الدعا اسے دو حوالوں سے کہا جاتا ہے ایک تو اس حوالے سے کہ یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتی حدیث کے الفاظ اس کی فضیلت کے لیے بھی اور اس کی سورہ دعا ہونے کی اہمیت کے حوالے سے بھی آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ اکرام کی محفل میں تشریف فرماتے اور آپ نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے نہیں کھلا تھا آج آسمان سے وہ فرشتے اترے ہیں جو آج سے پہلے نہیں اترے تھے اور آج مجھے وہ دو نور دیے گئے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے کہتے یہ دو نور کیا تھے سورہ الفاتحہ اور سورہ بکرہ کی آخری دو آیات ربنا اللہ تو آخذ نا سینا یہ خوبصورت دعائیں یہ وہ دعائیں ہیں جو آخری رکوات آخری رکو کے دعائیات ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو یعنی جو دونوں نوروں کا تذکرہ کیا گیا ان دونوں کو پکار کہ اگر کوئی شخص دعا مانگے گا تو اس کی دعا رد نہیں ہوگی لہذا اس وجہ سے اس کو سورہ دعا کہا جاتا ہے یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ وسیلہ اور سبب بن جاتی وہ دعا جس سے پہلے سورہ فاتحہ پڑی جائے گی انشاءاللہ وہ دعا عرش الہی تک پہنچائی جائے گی اور وہ دعا قبول ہوگی اس لئے بکشش کی دعا سے پہلے سورہ فاتحہ کا تصور اور اس کو فاتحہ پڑھنے سے پکارا جاتا اس کے علاوہ فاتحہ پڑھنے کوئی مقصد نہیں ہے کہ جو ہم فوج شدگان کے لئے بکشش کی دعا کر رہے ہیں تو اس سے پہلے فاتحہ اس بکشش کی دعا کی قبولیت کی دعا قبول ہو جائے اس کو سورہ دعا اس حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کے طالب علم کو اپنے سے کنیکٹ ریلیٹ اور مانگنے کا طریقہ یعنی دعا کا عدب اور سلیقہ سکھایا ہے اور اگر ہم سورہ فاتحہ پڑھیں اور ابھی اگر اس کے مضمون پر آپ غور کریں تو اس میں دعا مانگنے کا عدب اور سلیقہ سکھایا گیا ہے اور یہ عدب اور سلیقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و سنہ اس کی پاکی اور اس کی بڑائی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کا نعبد و ایا کا نستائین کیا ہے دعا سے پہلے سلیقہ سکھایا جا رہے یہ قرآن پڑھنے جا رہے ہو اس تا کلام پڑھنے جا رہے ہو اس رب کے ساتھ کنیکٹ کر کے اس سے ریلیٹ کرنے کی لئے دعا کے دروازے دست تک دوگے دعا مانگو گے تو سلیقے سے مانگنا عدب سے مانگنا احکم الحاکمین سے مقاطب ہوگے تو عدب اور سلیقہ یہ ہے پہلے اس کی حمد و سنہ کرنا پہلے اس کو رحمان رحیم کہہ کر بکارنا اس کی حمد و سنہ کرنا اس کی تعریف کرنا اس کے ساتھ پاکی بیان کرنا اور پھر اپنی حاجت بیان کرنا یہ دعا کا طریقہ سکھاتی ہے آغاز قرآن میں سورہ الفاتحہ اس لیے بھی اس کو سورہ الدعا کہا گیا دعائیں قبول بھی کراتی ہے اور دعاوں کے لئے آسمان کے دروازے بھی کھولتی ہے اور دعاوں کو عرش الہی تک پہنچانے کا ذریعہ اور سبب بھی بنتی ہے اور دعا مانگنے والے کو دعا کا صدیقہ بھی سکھاتی ہے سورہ الدعا سورہ کو ایک اور نام سورہ شفا بھی کہا گیا ہے کیونکہ یہ بہت سی بیمار ہے قرآن کی آیات میں شفا اللے شفا اللے ناس ہیں قرآن کی آیات تو اس حوالے سے سورہ الفاتحہ کو پڑھ کے دم کرنا تکلیفوں جوڑوں کی دردوں بہت سے بیماریوں کے لیے یہ آیات شفا میں سے یہ سات آیات لکھی جاتی ہیں اس کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے اور سورہ شفا کے ساتھ اس کو سورہ رقیہ بھی کہا جاتا رقا رقا یا ارقا کہا جاتا ہے دم کرنے کو پھونک مارنے کو دم کرنے کا تصور بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور یہ بھی ثابت ہے کہ دم کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ کے کلام سے کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سورہ رقیہ سورہ الفاتح سے دم کرنے کی لئے وہ باقی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی زہریلی چیز اکثر ہوایات میں بچو ہی کا نام بتایا جاتے کہ اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کا تو شدید تکلیف میں آپ صلی اللہ کی علاج کے لئے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ دعا بھی ہوگی دم بھی ہوگا اور دوا بھی ہوگی ساری چیزیں پیرلل چلیں گی اور یاد رکھئے گا دعا اور دم کے ساتھ دنیاوی دوا کا کرنا یہ اللہ میں ادم توقل نہیں ہے توقل کیا ہے دعا بھی کی جائے دوا بھی کی جائے اور پھر اللہ پر چھوڑ دیا جائے اس شافی کافی حکیم پر بخرحال آپ جہاں پر وہ زہریلی چیز نے کٹا تو اس کو نمک والے پانی سے دھوتے بھی جا رہے تھے اور یہی سنت کا نمونہ اور موڈل دیکھ کر صحابہ اکرام نے یہ طریقہ پڑاؤ کر رکھا تھا اس قبیلے کے سردار کو بھی کسی زہریلی چیز اکثر روایات میں سامپ کا تذکر آتا ہے اس نے جب کٹ لیا تو انہوں نے ان سے رجوع کیا تو اس صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ رقیہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کیلئے کیا فرمایا تھا وَلَقَدْ آتَيْنَا تَسَبْعًا مِّنَ الْمَسَانِ وَالْقُرْعَانِ الْعَظِيمِ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دل تنگ نہ کریں جو آپ کو خیرم مِّمَّ یجمعون دیا گیا وہ لوگوں کو نہیں دیا گیا آپ کو سات دوہرائی جانے والی آیات دی گئی آپ سے جب پوچھا گیا کہ سبع من المسانی سے مراد کیا ہے تو آپ نے فرمایا سبع من المسانی سات دوہرائی جانے والی آیات سے مراد سورہ الفاتحہ ہی ہے اس کو دوہرائی جانے والی کیوں کہا گیا ہے اس لیے کہ یہ ہر نماز کی ہر رقد کے آغاز میں دوہرائی جاتی ہے ایک ہی نماز میں کتنی دفعہ اور سارے دن کی فرض نمازوں سنتوں نفلوں میں اشراق میں چانچ میں تخجد میں اگر ساری گنتی بنائی جائے تو ذرا حساب لگائیے اگر ہم کہیں بھی اور نہ پڑھیں تو ایک دن میں یہ صورت کتنی دفعہ دوہرائی جاتی اور ویسے بھی دعاوں کے آغاز میں بھی پڑھی جاتی ہے اس لیے بار بار دوہرائی جانے والی آیات اس کو کہا گیا ہے اور یہ جو اس آیت میں کہا جا رہا ہے سات دوہرائی جانے والی آیات اس سے یہ بھی ثابت ہوتی کہ سورہ فاتحہ کی کتنی آیات الفاتحہ کا لازمی حصہ ہے یہ اس کی اپنی آیت ہے اس کے بغیر اس کو نہیں پڑھا جائے گا نماز میں بھی تلاوت کے لیے وہ نماز اس کے لیے آپ نے فرما دیا تھا کہ اگر نماز میں سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا گیا تو نماز مکمل نہیں ہوگی نماز میں بھی سورہ فاتحہ کو بسم اللہ کے بغیر نہیں پڑھا جائے گا بیسے تو ہر قرآن کی تلاوت کی اور ہر قرآن کی تلاوت کا عدب اور سلیقہ یہ ہے کہ اس کے آغاز میں بسم اللہ اور آعوذ بلہ کے ساتھ آغاز کیا جاتا ہے لیکن خاص سورہ فاتحہ سے پہلے اس لیے بھی پڑھا جاتا کو ساتھ دورانے والی آیات دی اور بل قرآن العظیم دیا تو اس سے سورہ فاتحہ کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے کہ ایک طرف سورہ فاتحہ اور ایک طرف گویا پورا قرآن سورہ فاتحہ کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے اور ویسے بھی اگر آپ ہلکہ سو کونسنٹریٹ اور پھر پورا قرآن ہے اور دوسرے کچھ مفسرین یہ بھی بتاتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اور پورے قرآن کا تعلق دعا اور جواب دعا کا سا ہے بندہ اپنی صورت کو پڑھنے کے بعد جب اللہ سے سرات مستقیم مانگتا ہے تو اللہ جواب دعا کی شکل میں پورا قرآن ہمیں اس کو اپنی زندگی میں سمجھ اس کو اپنانے اور اس کے اندر جو ہم نے وعدے کرنے ہیں ان کو نبھانے کی توفیق اتاب فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن کی تلاوت کے آداب اللہ نے خود اپنی تلاوت کے آداب سکھا دی ابھی ہم نے کچھ دن پہلے we went across دیکھو کہ جب تم قرآن کی آیات کی تلاوت کرنے لگو تو کیا کیا کرو تم شیطان مردود کی اکساہتوں سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو میں نے ابھی آپ کو آغاز میں بتایا قرآن کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا ہمیں ہماری بندگی کا ہمیں ہماری عبادات کا سلیقہ سکھائے ہمارا مقصد حیات پورا کرنے کی طرف ہماری رہنمائی کرے اب وہ دشمن عدو مبین وہ تو ہمیں جہنم میں داخل اور جنت سے نکلوانا چاہتا ہے کیونکہ وہ خود نکال دیا گیا تھا حضرت انسان کی وجہ سے وہ اس رستے پر بیٹھا ہے اور وہ قرآن کا طالب علم جو اس سے جوڑ کے جنت کا راستہ سیکھنے کی طرف آ رہا ہے رب کے رزاق کے طریقے سیکھنے کیلئے اس کی طرف جوڑے گا شیطان عدو مبین اس کا کھلا دشمن بن جاتا ہے یا اس کو پڑھنے میں رکاوٹ ڈالتا ہے پڑھنے لگے تو اس کی تجوید میں خلل ڈالتا ہے تجوید درست کر لے تو اس کے معانی اور مفہوم پڑھنے میں رکاوٹ ڈالتا ہے معانی پڑھ لے تو اس کی تفسیر اس کے فہم اس کے تفکر اور تدبر میں کسی طریقے سے خلل انداز ہو کے وسوسے ڈال کے اس کو دنیا کی بہاریں دکھا کے اس اس لیے اس رب نے اس کلام کے شارے نے ہر قرآن کے طالب علم کو کہہ دیا یہ پڑھنے جاؤگے زندگی کا مقصد سیکھنے جاؤگے دونوں جنت جہنم کے ریاستوں کی طرف چلنے کا طریقہ سیکھنے کے لیے اس کی طرف رجوع کروگے وہ شیطان ہر قسم کے روڑے اٹکائے گا وسوسی ڈال لے گا اس کو پڑھنے سے پہلے اس کی پناہ اس کے خلاف پناہ میری میں آ جانا تو لہذا جب پڑھیں تو اس کو روٹین میں نہیں اس کو کانشس ہو کے پڑھا کریں کانشس دل سے غافل دل سے نہیں اس کو اویر ہو کے پڑھا کریں کہ اللہ مجھے شیطان کی وسوس سے بچا کیونکہ حدیث بتاتی ہے کہ غافل دل کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی اوزباللہ من الشیطان الرجیم کیا ہے ایک دعا ہی تو ہے تو غافل دل سے نہیں مانگیں گے ہم اس کو کانشس لی آویر ہو کے انشاءاللہ مانگا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آداب تلاوت اور مسنون طریقے میں سے یہ بھی طریقہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے تو ہر ہی عمل کے لئے تعقید ہے کہ تم جب بھی کوئی کام کرنے لگو تو اس کی آغاز سے پہلے کیا کیا کرو برکت کے لئے بسم اللہ پڑھا قرآن کے تعلق میں اگر برکت چاہتے ہیں تو اس سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنا لازم ہے اور ویسے بھی آپ نے مان کیا تھا کہ جس عمل سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا اس میں برکت اٹھ جاتی یہاں تک کہ حدیث میں آتے کہ اگر کوئی شخص اپنے کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ نہیں پڑھتا تو کیا ہے پھر شیطان اس کے کھانے میں ساتھ شامل ہو جاتا ہے اسی طرح اگر تھالی میں کھانا چھوڑ بھی دیا جائے زائد کھانا ڈالنے کے بعد اس کو چھوڑ کے زیا کا معاملہ کیا جائے تو اس شخص کے کھانے شمولیت کا ذریعہ بنتے اللہ ان سے بھی بچنے کا عدب اور سلی کا سکھا دے تو اللہ سبحانہ رسول صلی اللہ علیہ علیہ نے یہ دونوں طریقے اپنانے کی ہمیں ترقیب دے دی قرآن نے عدب سکھا دی الحمدللہ یہ ایک کلمہ ہے جو بہت ہی اہمیت کا حامل اور ایک مسلمان کی زندگی اس کے ہر شعبے اس کے دن کے ہر خصے میں ایک بنیادی کردار ایک پیوٹ رول ایک بنیادی کردار ادا کرنے والا ایک کلمہ ہے میرے خیالے جو ہمارے اس قرآن کی تعلیم کے سفر میں ہمارے سے شروع پچھلے دس بارہ دنوں سے ساتھ ہیں وہ تو ضروری سمجھ لیں گے کہ ان جذبات کا میں نے کتنا زیادہ قرآن میں تذکرہ کیا الحمدللہ کا کلمہ یہ ایک پرائمری کلمہ ہے کیا اس کی کیا ہے اس کے دن کا پہلا کلمہ ہے گھر میں باہر نکلنے کی دعا سواری کی دعا کھانے کے بعد چھیک آنے پر خوش خبری کی خبر ملنے پر اور پتہ کیا خطبہ نکاح کا پہلا کلمہ بھی کیا ہے کامیاب زندگی خطبہ نکاح کے حصور میں بھی پہلا کلمہ بہت اہمیت کا حامل ہے اس کو بہت سی جگہ میں اول جگہ دی گئی الحمدللہ کا کلمہ میں اور آپ اپنی تسبیح میں بھی پڑھتے ہیں اور تسبیح فاطمہ کی تسبیح میں بھی سب سے پہلا کلمہ الحمدللہ ہی کا کلمہ کیا سکھاتا ہے اب آئندہ جب میں اور آپ یہ لیکن یہ کسر سے اپنی زبان سے ادا کرنے والے ہم لگاتار اب اپنا محاسبہ کریں کہ یہ کلمہ جو ہمیں چار باتیں سکھاتا ہے کیا وہ ہماری تربیت ہوئی اس کو بار بار کہنے سے الحمدللہ کے کلمے کی پہلی تربیت اور پہلا مطالبہ جو اس کو ادا کرتے ہیں الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لئے کیا سکھا رہے کیا مطالبہ کر رہے اس کی حمد و سنہ کیا کرو ساری کائنات اس کی تسبیح اور حمد و سنہ کرتی تم بھی حمد و سنہ کرو کیا کہتے اس کو اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے تر رکھا کرو دوسرا تربیت کا نقطہ اور نقاط جو الحمدللہ سکھائے گی اور مجھے آپ کو ٹریننگ کرے گی الحمدللہ کوئی نعمت ملی ہے کیا کہتے ہیں الحمدللہ شکر کی تربیت میرے پاس نعمتیں ہیں میرے پاس مال ہے جائدات ہے حسن ہے علم ہے کس کا شکر ہے الحمدللہ دوسری تربیت دکھ تکلیف بیماری کیسی تربیت ہے آپ کی الحمدللہ بہتر ہوں کیا ہے تربیت سبر کی تربیت الحمدللہ کہنے والوں کو تیسری تربیت جو اپنی کرنی لازم ہے وہ کس کی ہے سبر کی تربیت ذکر شکر سبر کی تربیت اچھا بس وقت کوئی شخص آپ کی کسی چیز کی تعریف کرتا ہے تمہارا اللہ نے تمہیں بہت علم دیا ہے کیا کہنا ہے الحمدللہ اللہ نے تمہاری کوٹی بڑی خوبصورت ہے الحمدللہ تمہارا بیٹا بہت لائک ہے الحمدللہ کیا سکھا رہا ہے تکبر کی نفی یہ میرا کمال نہیں کہ میرا مال زیادہ ہے یہ میرا کمال نہیں کہ میرا علم زیادہ ہے یہ میرا کمال نہیں کہ میری اولاد فرما بردار یا دنیا میں لیاقت میں ترقی کر رہی ہے کس کا ہے یہ میرے زور بازو یہ میری صلاحیت یہ میری منت اور مشکت کا نہیں یہ میرے رب کی دین ہے الحمدللہ سکھاتا ہے آجزی انکساری اور دل میں سے کیا گنتہ جذبہ نکالتا ہے جو رائی بھر بھی ہوا تو جنت میں داخلہ نہیں ہے تکبر کی نفی سکھاتا ہے چار چیزیں اب جب بھی آپ الحمدللہ کا کلمہ کریں گے آپ اپنی چار چیزوں پر محاسبہ کیجئے کیا میری زبان زاکر ہے کیا میرا دل شاکر ہے کیا میرا جسم سابر ہے اور کیا میرے دل کے اندر کہیں کوئی تکبر کا بیج تو نہیں میں الحمدللہ پکارتی ہوں کہ میں سابر شاکر زاکر تکبر کی نفی کرنے والی آجز ہوں اور یاد رکھئے گا یہ چار عمل ہے عمال سوالیہ کی سیڑھی یہ وہ ایک سیڑھی ہے جس کا ذکر میں بہت دفع کروں گی ہم کلمہ پڑھیں گے جنت کا تعرف قرآن میں سیکھیں گے ہم اس جنت کے بلند راستے پر چڑھنے کی کوشش کریں گے یہ سیڑھی کے زینے کیا ہیں عمال سوالیہ قرآن اور حدیث کے بتائیوے عمال یہ سیڑھی ہمیں پہنچائے گی اس جنت تک اور رب کی رضا تک اس سیڑھی پر چڑھنے کے لیے پہلے تین چار پہلے زینے کیا ہیں ذکر شکر صبر اور تکبر کی نفی یہ چار زینے انشاءاللہ میں اور آپ چڑھ گئے تو اگلے سیڑھی کے زینے چڑھنے بہت زیادہ آسان اور سفل ہو جائیں گے تو تعریف کرو اللہ کی کس اللہ کی رب العالمین ارے اس رب کی تعریف ذکر شکر کے لیے تمہیں کہا جا رہا ہے اس کے لیے صبر کا کہا جا رہا ہے جو کیا ہے رب ہے ربوبیت کرتا ہے پالتا ہے پوستا ہے نشو نما کرتا ہے تمہیں بھی تمہاری عالتوں کو بھی تمہاری اولادوں کو بھی تمہارے پوتے پوتیوں کو بھی پیٹوں کے اندر بچوں کو بھی اور صرف تمہاری نہیں وہ کس کی ربوبیت کرتا ہے وہ تو ہواوں میں اڑنے والے چڑییاں اور ان کے بچوں کی ربوبیت کرتا ہے وہ تو سمندر کی مچھلیوں کو اور ایک ایک پتھر کے نیچے اندھیرے کے اندر پلنے والے ایک کیڑے اور اس کیڑے کے انڈے سے نکلنے والے بچے کی بھی ربودی بیت کرتا ہے ارے ایسے کی تعریف کا تمہیں کہا جا رہا ہے اور وہ کیسا ہے رب الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم دونوں کا مادہ ایک ہی ہے رحم کرنے والا دونوں کے اندر فرق کیا ہے ایک ہی چیز ایک ہی روڈ ورڈ دو انداز میں کیوں ایک تو اس کے رحم کی صفات کو زیادہ ہائلائٹ کرنے کے لئے اس کا مبالغہ بتانے کے لئے ایک ہی صفت کے لئے دو الفاظ استعمال کر دیئے اور صرف یہ نہیں کہ اس کو زیادہ اگزانجریٹ کر کے ہائلائٹ کر کے پرناؤنس کر کے سمجھانے کے لئے اس رحم کی کیفیت بھی فرق ہے رحمان رحمان رحم کے حوالے سے وہ رب ہے جو مبالغے کی حد تک رحم کرتا ہے دونوں کے اندر مبالغہ ہے لیکن ان کی کیفیت اور ان کی حالت اور ان کے اوقات میں فرق ہے ان کے انداز میں فرق ہے رحم رحمان وہ رب ہے جو مبالغے کی حد تک رحم کرتا ہے جیسے آپ رحمان کو اگر ہمپلہ وزن دیکھیں تفان تغیان رحمان سمجھ آیا؟ تفان آتا ہے سمندر یا دریا کے پانی میں تغیانی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پانی اس دریا کے کنارے سے باہر نکلتا ہے رحمان کیسا ہے؟ جو اتنا رحم کرتا ہے کہ حدود اور قیود کے بیانڈ رحم کرتا ہے رحمان وہ رب ہے جس کا رحم عام ہے جس کا رحم عام ہے وہ صرف اپنے فرما برداروں پر نہیں اپنے نیک بندوں پر نہیں اپنے مسلمان بندوں پر نہیں اپنے کافروں مشرکوں سرکشوں نہ فرمانوں کو بھی دیتا ہے نمازیوں کو بھی دیتا ہے بے نمازیوں کو بھی دیتا ہے سب کو ساری چیزوں سے نماز دائے کیونکہ دنیا امتحانگاہ ہے یاد رکھئے کہ یہ دنیا امتحانگاہ ہے اور امتحانگاہ میں ایک ممتہن نائک اور نالائک مہنتی اور سست پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے سارے ہی طالب علموں کو کرسی میز ہوا کاغذ پرچہ سب دیتا ہے نا تو یہ میرا رحمان رب ہے اس دنیا میں وہ اپنی سارے بندوں پر رحم کرتا ہے لیکن اس کے رحم کی دوسری صفت کیا ہے وہ رحم ہے قیامت کے سور کے بھونکے جانے سے پہلے آخرت کے برپا ہونے سے پہلے پہلے وہ رحمان ہے اس کا رحم عام ہے سب پر ہے فرمابرداروں گناہگاروں نمازیوں بے نمازیوں سب پر رحم کرتا ہے کیونکہ یہاں وہ عزمائے جا رہے ہیں وہ سب کو دیتا ہے دنیا میں اس کا رحم عام ہے لیکن قیامت کے دن یاد رکھئے یہ پلے سے نسخہ باندھ لیجئے گا تاکہ فکر آخرت مل جائے دنیا میں وہ رحم عام کرتا ہے لیکن قیامت کے دن اس کے رحم کا انداز بدل جائے گا پیمانہ بدل جائے گا کیٹگری بدل جائے یہاں وہ رحم عام کرتا ہے قیامت کے دن پھر وہ رحمان نہیں رخیم بن جائے گا اب قیامت کے دن وہ رحم پھر صرف ان پر کرے گا جنہوں نے دنیا میں اس رحمان کی نعمتوں کو لیا استعمال کیا رحمان کے احکامات کو سیکھا سمجھا مانا اور کیسے بنے عباد اور رحمان بن کے جنہوں نے زندگی گزاری جنہوں نے اس زندگی میں رحمان کی نعمتوں اور احکامات کے مطابق زندگی گزار کے عباد اور رحمان بنے جو دنیا میں اللہ رحمان کے بندے بن کے رہے تھے اس کی عبادت اس کی عطاعت اس کی بندگی کا دم بھرتے رہے تھے قیامت کے دن پھر وہ رحمان نہیں وہ رحیم بن کے صرف اور صرف عباد الرحمان پر رحم کرے گا آئیں گے انشاءاللہ سورہ فرکان میں عباد الرحمان کی صفت بس ایک صفت وہ دہرا لیجئے عباد الرحمان اللذین یمشون اللہ کے بندے رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر ذرا نرم چال چلتے ہیں ہاں اکڑ کے نہیں چلتے تکبر نہیں کرتے گھومنڈ نہیں کرتے پس ایسے جو زندگی میں عباد الرحمان کی صفات کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں قیامت میں وہ رحم اس پر رحم کرے گا اور ایک اور تفسیر میں رحمان اور رحم کا یہ فرق بھی نظر آتا ہے کہ حدیث سے میں پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی رحمان ہے اور اللہ سبحانہ تعالی رحم ہے دعا مانگنے سے وہ رحم ہے دعا مانگنے سے وہ رحم نہ خوش ہوتا ہے لیکن وہ رحمان ہے دعا نام مانگنے سے وہ روٹ جاتا ہے یہ اس کی دعا کی کیفیت کا فرق ہے دعا مانگیں گے وہ رحم ہے وہ راضی ہوگا لیکن اگر دعا نہیں مانگیں گے وہ رحمان ہے وہ روٹ جائے گا اللہ ہمیں قصر سے دعائیں کرنے کی تعفیق اتا فرما عداب سلی کے سکھا اور اللہ ہمیں مجید دعا بنا دے لیکن یاد رکھو قرآن نے ساتھ ہی کہہ دیا وہ رحمان اور رحیم تو ہیں وہ بہت زیادہ رحم تو کرتا ہے لیکن یہ بھی یاد رکھنا اب اس کے رحم پر ہی تکیہ لگا کے نہ بیٹھنا وہ مالک یوم دین بھی ہے دین تمہاری زندگی تمہارے تخلیق ہونے کے بعد جو تمہاری زندگی کا ساب سے بڑا امتحان کا پرچا ہے نا سب سے بڑے امتحان کا دن ہے نا اس دن کا وہ ممتحن ہے مالک یوم دین پھر کیسا ہے رحمان ہوگا رحیم ہوگا اس دن یاد رکھنا وہ رحیم ہوگا مالک یوم دین وہ رحم کن پر کرے گا جو اس کے بندے عباد و رحمان بن کے اس کے سامنے حاضر ہوں گے وہ مالک یوم دین ہے وہ اس دن رحیم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی پہچان دینے کے بعد اب ایک کول و قرار سکھایا یہاں سے دعا مانگنے کے طریقہ بھی سیکھتے جائیے وہ مالک یوم دین ہے اتنا رحمان اور رحیم ہے تو چلو اس کے ساتھ پھر وعدے معاہدے کرو ایا کا نعبدو ایا کا مطلب صرف تجھ سے کس سے اللہ سے یہ وعدہ ہے بندے اور رب کے درمیان قرآن کا کاری نماز پڑھنے والا سورہ فاتحہ پڑھنے والا کوئی اللہ سے ایک وعدہ کر رہا ہے اللہ قرآن میں بہت جگہ کہے گا سیانے بندے وہ ہوتے ہیں جو مجھ سے وعدہ کرنے کے بعد اس کو نبھاتے ہیں سورہ فاتحہ میں یہ دو وعدے ہیں جو ہر نمازی ہر مسلمان ہر کلمہ کو کرتا ہے ان دو وعدوں کو یاد رکھئے گا ایا کا نعبدو اللہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے روٹ وٹ کیا ہے نعبدو کا بنیادی باتیں آپ سمجھ لیجئے آگے آسانی ہوتی چاہیں گی نعبدو نون ہم کے لئے ہیں آگے لفظ عین بادال عبادت اللہ صرف ہم تیری عبادت کریں گے دو معنی آتے ہیں ایک تو عبادت جسے میں اور آپ اپنی عبادت کے حوالے سے پوجھنا پرستش کرنا پوجھا پارڈ پرستش کے معنی میں عبادت لیا جاتا ہے تو گویا ایک تو یہ قول و قرار یہ ہے کہ اللہ ہماری عبادتیں اب خالصتاً تیرے لیے ہوں گی جو قرآن سکھاتا ہے قل کہہ دو اِنَّا صَلَاطِ وَنُسُكِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّاخِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہہ دیا کرو کہ میری نماز میری زکاة میری قربانی میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لئے ہے یہ ہے ایاکنابتو عبادات تین قسم کی ہیں جسمانی عبادت نماز ہے روزہ ہے جہاد ہے حج میں بھی کچھ جسمانی انصر ہے مالی عبادات صدقہ ہے خیرات ہے زکاة ہے فی سبیل اللہ جس شکل میں مال خرج کیا جائے جہاد بالمال ہے اور ہاں ہاں حج کے اندر بھی ایک مالی عبادت کا انصر موجود ہے اس کے بعد روحانی عبادات تقویٰ اللہ کی محبت ہو بے الہی صبر شکر توقع کنات یہ کیا ہیں یہ روحانی عبادات ہے تو جب ایہ کا نام بدو کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ میں جسمانی مالی روحانی جو بھی عبادت کروں گی میں نماز پڑھوں گی روزہ رکھوں گی زکاة دوں گی اس میں مقصد کیا ہوگا صرف تیرے لئے کروں گی تجھے راضی کرنے کے لئے تیری ناراضگی سے بچنے کے لئے تیری جنت کو حاصل کرنے کے لئے یا تیری جہنم سے نجات پانے کے لئے اس کے علاوہ ان عبادات میں میرا اور ہی اپنی دنیا میں شہرت حجی الہاج نمازی نکوکار ہونے کے ڈنکے بجانے کے لئے نمازیں نہیں پڑھوں گی میں دنیا کے کوئی فائدے کوئی خیر کوئی بھلائیاں کوئی عزتیں پانے کے لئے یہ عبادتیں نہیں کروں گی میں یہ عبادتیں خالص تیری رضاق کے لئے تیری ناراضگی سے بچنے کے لئے تیری جنت کو پانے اور تیری جہنم سے نجات کے لئے کروں گی ایک تو ایہ کا نابدو کا یہ مطلب ہے میری نمازوں کے اندر ریا نہیں ہوگی میرے صدقِ خیرات کے اندر احسان دکھ شرک نہیں ہوگا یہ ہے ایہ کا نابدو کا پہلا مطلب عبادت کا دوسرا مطلب عبد سے سمجھئے عبد کہتے ہیں غلام کو اور بندے کو اور غلام اور بندہ اپنے آقا کے ساتھ کیا کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے ایک غلام ایک ملازم ایک خادم اپنے مالک کے ساتھ یا اپنے آقا کا کیا کرتا ہے ایک غلام اپنے مالک اور ایک مملوک اپنے مالک کی اطاعت کرتا ہے فرما برداری کرتا ہے اور اس کی بات مانتا ہے تو گویا ایہ کا نابدو کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم جب خات پان کے قبلہ روح ہو کے اطاعت گزار ہو کے اپنی نگاہوں کو اپنے قبلے کی جگہ پر مرکوز کر کے اتنے فرما بردار ہو کے کہتے ہیں ایہ کا نابدو تو اس کا مطلب کیا ہے ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اللہ اب یہ وعدہ کرنے کے بعد اطاعت صرف تیری کریں گے بات صرف تیری مانیں گے حکم صرف تیرا مانیں گے یہ کیا ہے یہ وہی ہے جو میں نے سورہ علی مران کے آغاز میں کہا تھا لا الہ اللہ اللہ تو میرا معبود ہے اگر میرے دل کی مرضی میرے گھرانے کی برضی میری بسنی کی مرضی میری برادری کا کوئی طریقہ یا رسومات یا میرے ملک کے کوئی قوانین اے میرے اصل متا اے میرے اصل معبود اے میرے اصل رب تیری مرضی تیرے احکامات تیرے حلال اور خرام کے ساتھ کلیش کریں گے تو میں تو کلمہ پڑھ کے لاکی تلوار چڑھ کے یہ نماز پڑھ رہی ہوں اب میری اطاعت صرف تیرے لئے خاص ہے اگر میری ان تمام دائرہ اکار کے احکامات ان کی مرضی ان کے رسومات تیرے احکامات کے مطابق ہیں تو میں ان کو مانوں گی لیکن اگر میرے دل کی مرضی تیرے احکامات سے کلیش ہوتی ہے تو میں اپنے دل کو اپنا خدا نہیں بناوں گی اگر میرا معاشرہ میری برادری کے رسومات اور طریقے تیرے طریقوں اور تیری تعلیمات کے ساتھ میچ نہیں کرتے تو میں اللہ کی تلوار سے ان کو کارٹ کے پرے ہٹا دوں گی اگر میرے قوم و ملک کے قوانین تیرے احکامات کے خلاف برزی کرتے ہیں تو میں اللہ کے ذریعے سب کو مٹا چکی یہ ہے ایعہ کا نابد اللہ اطاعت صرف تیری ہوگی اللہ میں اطاعت بندگی صرف تیری کروں گی وہ تعبعین میں ایک تعبعی کا واقعہ آتا ابراہیم بن ادھم ابراہیم بن ادھم ایک دن گئے اور ایک دن غلام خرید کے لائے اور غلام کو خرید کے اپنے پاس جب لائے اس کو اپنے گھر میں لائے اور لانے کے بعد اسے پوچھا کہ بتا تیرا نام کیا ہے غلام نے کہا آقا آپ جس نام سے پوکاریں گے وہی میرا نام ہو گا تھوڑی دیر کے بعد ابراہیم بن ادھم نے اپنے غلام کو پوچھا بتا تیرے لباس تیرے کپڑے پھٹ چکے ہیں کیا پہنے گا غلام نے کہا مالک آپ جو پہنائیں گے وہی پہنوں گا پھر کھانے کا وقت آیا تو ابراہیم بن ادھم نے اپنی غلام سے پوچھا کھانے کا وقت ہے بتا کیا کھائے گا غلام نے کہا آپ میرے مالک ہیں جو کھلائیں گے کھلاؤں گا یہ تین جواب سننے کے بعد بتایا گیا کہ ابراہیم بن ادم غش کھا کر بے خوش ہو گئے کچھ آفاقہ ہوا ہوش آیا تو پوچھا گیا کہ ماملہ کیا تھا کہنے لگے اس غلام کا مالک مجھ جیسا حکیر اور میرا مالک احکم الحاکمین میں تو اس غلام جیسی عطاق نہ کر سکا جیسا یہ میرے جیسے حکیر کی کرتا ہے اور میں اس احکم الحاکمین کی عطاق میں کمی اس جیسے رب اکبر کی عطاق میں احکم الحاکمین کی عطاق میں کمی کتاہی کا طریقہ اختیار کر رہی ہوں یہی ہے وہ ایا کنا بدو مالک جو کہے گا میں وہ ہی پہنو گی مالک جو میرے لئے پسند کرے گا میں وہ ہی اپنا ہوں گی یہی ہے وہ ایا اپناوں گی بھی تیری لیکن مانگوں گی بھی میں تجھ سے ایا کنستائین اللہ تجھے پہچان گئی ہوں تیری ذات کو صفات کو اختیار رات کو پہچان گئی ہوں اللہ اب تیرے علاوہ کسی اور کے آگے مدد کے لئے نہیں جاؤں گی جھولی نہیں پھیلاؤں گی یا کہہ کہ میں صرف تجھے اور تجھے پکاروں گی ایا کنستائین اللہ تیرے علاوہ میں کسی اور کو نہیں پکاروں گی یہ شرک کا اعتقاب نہیں کروں گی یہ وعدے اور کال اور قرار کرنے کے بعد پھر کیا کہتا ہے مومن کیا کہتا ہے قرآن پڑھنے والا اس کی حمد سنا پاکی تسبیح اس کے ساتھ کالو قرار اور وعدے کرنے کے بعد کہتا ہے اللہ اب میری ایک طلب طڑب ہے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیں سرات مستقیم کان سرات مستقیم دنیا اور جنت دو پوائنٹس ایک دنیا ہے ایک جنت ہے ان دونوں پوائنٹس کے درمیان سب سے چھوٹا سب سے آسان سب سے سیدھا اور سب سے سہل اور سب سے convenient راستہ جو دنیا سے direct سب سے سخولت کے ساتھ سب کے ساتھ آسانی کے ساتھ اور سب سے easiest راستہ دنیا تو جنت سرات مستقیم ہے بندے نے اللہ سے اس جنت کا راستہ سیکھ لیا اللہ مجھے وہ راستہ دکھا دے پھر کون سے ہیں وہ اللہ کے رسول اللہ کے نبی اللہ کے پیغمبر اللہ کے شہدان اللہ کے صحابہ اکرام رضی اللہ انہم ورزو کا ٹائٹل پانے والے عشرہ مبشرہ زندگی میں جنت کی خوش قبریوں کے پروانے پانے والے ان لوگوں کا رستہ دکھانا غائر المغدوب ان کا نہ دکھانا جن پر تیرا غزب ہوا کون سے تھے یہ خودی تھے قرآن میں سورہ بکرہ میں آئے گا یہ تو اللہ کا غزب کمال آیا تھا کون بنی اسرائیل کے یہ خود کا فرقہ دین ملا تھا انجیل ملی تھی رسول ملا تھا لیکن دین کو سمجھ کے بھٹک گئے تھے اپنے نبی کو الہ عیسی بن اللہ بنا دیا تھا یہ بھٹک گئے لوگ بڑا خوبصورت انداز بڑی پیاری دعا ہے لیکن یاد رکھئے گا سرات مستقیم پر چلنے کی دعا تمہیں اور آپ کرتے ہیں لیکن کیا معاملات صرف دعاوں سے ہوتے ہیں صرف دعا سے کام نہیں چلے گا یہ رویہ کہ اللہ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ مجھے یہ راستہ دکھا دے اور اس راستے پر چلنے کی کوشش نہ کرنا یا اس راستے کو سیکھنا نہیں دنیا میں اگر کسی راستے تک پہنچنا ہے دنیا پر کسی ایک نئی منزل پر پہنچنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں اس کے راستے کو پوشتے بھی ہیں اس راستے کے نسانی اور آثار بھی دیکھتے ہیں اور یا کسی بتانے والے کے پیچھے چلتے بھی ہیں ایسا ہی ہے نا تو بس سرات مستقیم کی طلب ہے تو دعا بھی مانگے غافل دل کے صحابیات کے امہات المومنین کے بنات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے تو دیکھیں ان کے صبح و شام جاننے بھی ضروری ہیں ان کو سیکھنا سکھانا ان کو پنانا بھی ضروری ہے صرف دعاوں سے معاملہ نہیں ہوگا دعا بھی مانگے طلب تڑب بھی رکھیں حاجت بھی رکھیں کوشش بھی کریں لیکن ان کا راستہ تو جانے جو اس راستے پہ چلے تھے ان کے حالات تو دیکھیں یہ صحابہ یہ نبی یہ یہ شہدہ کیا تھے کیا پیتے تھے کیسے سوتے تھے کیسے جاگتے تھے ان کے بودھو باش کیسے تھے ان کے لباس شادی غمی خوشیاں کیسے تھے صرف مانگنے سے نہیں سرات اللہ کو جاننے کی ضرورت ہے انشاءاللہ اسی لئے نشستوں میں ہم قصرز سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کے واقعات صحابہ صحابیات کے واقعات کا حوالہ دے کے بات کریں گے تاکہ اللہ سبحانہ اللہ ہمیں آنکھوں سے ان انمتہ اللہ کی راستے دکھا بھی تھے اور پھر یہ بھی یاد رکھے گا صرف مغدوب اور دوالین کے راستوں سے بچنے کی دعا کرنا یہ رویہ آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا اور یہ عام نصر آتا ہے معاشرے میں کہ ہم اپنی نمازوں میں تو کھڑے ہو کہ غیر المغدوب بلد دوالین آمین کی دعا اور بڑے خشور خضو سے اونچ آمین اور مسجدوں کے در و دیوار گون جاتے ہیں اس آمین سے اور پھر اس آمین کے بعد سلام پھیرنے کے بعد انہی مغدوب اور انہی دوالین جیسا پہنا بھی جاتا ہے کھایا بھی جاتا شادیاں بھی رچائی جاتی ہیں ان جیسی میفیلیں بھی برپا کی جاتی ہیں ان کے تہواروں کو بھی اپنایا جاتا ہے یہ آنمتہ علیہم کے راستے پر چلنے کی رکاوٹ ہے یہ سراتے مستقیم پر چلنے کا طریقہ نہیں اللہ طریقہ سکھا دے طریقے میں آسانی بنا دے اور اصل اسلوب کے زیورات سے آراست کر دے سورہ الفاتحہ کے بعد آمین پکارنے کی بھی تاقید حدیث میں موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش خبری دی کہ جس شخص نے اپنی نماز میں آمین کہی اور اس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی تو اس کے گناہ بخش دیے جائے سورہ فاتحہ کی وزیلت مسلم میں ایک حدیث کے الفاظ آتی حضرت ابو حریر رضی اللہ عن کی روایت سے حدیث ہے کہ اللہ سبحان تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے اکثر حدیث بیان کرنے والے اور حدیث کی شرع بیان کرنے والے بتاتے ہیں کہ اس حدیث میں نماز سے مراد سورہ الصلاة ہے سورہ الفاتحہ ہے اور گویا اس حدیث کے حوالے سے اللہ کیا سمجھا رہا ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے یاد رکھئے گا کہ وہ حدیث جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ منصوب کی جائے اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ مالک یوم مدین تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے میرے بندے نے میری پاکی اور بڑائی بیان کی پھر بندہ کہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے یعنی ہم دونوں کے درمیان یہ وعدہ معاہدہ ہے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اس کے بعد میرے بندے کے لیے وہ ہیں جو وہ مجھ سے مانگے گا اور ہم یہ سب حمد و سنا پاکی بڑائی کول و قرار کرنے کے بعد ہم ہر نماز میں قبلہ روح ہو کے خات بان کے باوضو ہو کے ساتر لباس پہن کے ہر نماز کے آغاز میں کیا کہتے ہیں یا ہر سجدے سے اٹھ کے ہم کیا مانگتے ہیں احتناصرات المستقیم اس دعا سے پہلے یہ سوچا کریں کہ میرا رب ہم سب کے حق میں کہہ چکا ہوتا ہے کہ اب میرے بندے کے لیے وہ ہے جو میرا بندہ مانگتا ہے مانگنے والوں کو اللہ دیتا ہے وہ سرات مستقیم پر بھی چلاتا ہے انمتہ الہم کے راستے بھی دکھاتا ہے مغدوب کے راستے بھی دکھائے گا دوالین کے راستے بھی دکھائے گا اور وہ سارے راستے دکھاتا ہے پھر آگے قرآن میں انمتہ الہم کے بھی دکھائے گا مغدوب اور دعالین کے بھی دکھائے گا اور سورہ البقرہ ہی میں ان تینوں کے راستے نظر آ جائیں گے واضح طور پر آیاں ہو جائیں گے کھل کے سمجھ آ جائیں گے اللہ سمجھا بھی دینا آمین کی دعا کو ہماری حد میں قبول بھی فرما لینا سورہ البقرہ سورہ البقرہ مدنی صورت ہے چالیس رکوات دو سو چھاسی ٹو ایٹی سکس آیات پر مشتمل یہ ترتیب کے حساب سے دوسرے نمبر پر لیکن نزولی اعتبار سے چھاسی میں ایٹی سکس نمبر پر آنے والی صورت ہے اگر صورت کی گروپنگ کے حوالے سے جیسے میں نے بھی آپ کو گروپنگ کا تذکرہ کیا تو اس حوالے سے یہ پہلے گروپ کی صورت تو دوسری ہے لیکن پہلے گروپ کی پہلی مدنی صورت ہے پہلے گروپ میں صرف ایک مکی صورت صورہ فاتحہ اور پھر اس کے بعد آگے سبع طوال سات لمبی مدنی صورتیں صورہ الانفال تک لہذا یہ اب پہلے گروپ کی ویسے دوسری صورت قرآن کی دوسری صورت لیکن دوسرے گروپ کی پہلی مدنی صورت ہے اور اس کو یہ اہمیت بھی حاصل ہے کہ یہ قرآن کی سب سے طفیل صورت ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کے مختلف نام موجود ہیں شان نزول کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت اور اس کی اکثر آیات مدینہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئیں جب ہم مسلمانوں کو ایک اسلامی نفاظ اور ایک اسلامی ریاست کے قیام کے بعد بنیادی معاشرتی احکامات اور طریقے اور وطیرے سکھائے اکثر آیات ابتدائی حصے میں نازل ہوئیں اس کی وجہ تسمیہ سورہ البکرہ ایک نام تو اس کا سورہ البکرہ جو معروف اکثر جانا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے آگے جا کر ہم پڑھیں گے بنی اسرائیل مغدوب قوم کب جب تک تذکرہ نظر آئے گا تو گائے کی قربانی اور گائے کو زبا کیے جانے کی تاقید اور اس پر اس یہ خود قوم کا ایک روداد اور ایک مقالمہ تو اس حوالے سے اس سورت کا نام سورہ البکرہ کہ وہ سورت جس میں گائے کی قربانی اور زبا کیے جانے کا ایک قصہ موجود ہے اس کا ایک اور نام حدیث کے حوالے سے اس کی فضیلت کیلئے آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک کوہان کوہان کہتے ہیں ہر چیز کی پیک کوز کی کلائمکس کو ہر چیز جیسے اوٹ کی کوہان ہوتی ہیں اس کی پیٹ کا سب سے ہائیسٹ حصہ ہوتا ہے ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے اور قرآن کی کوہان ہے سورہ البکرہ اور اس میں ایک آیت ہے جو تمام قرآن کی آیات کی سردار ہے اور وہ آیت کونسی ہے آیت القرصی اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے کچھ اور نام حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچائے اور وہ حدیث میں رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حوالوں سے قیامت کے دن اس صورت کا تذکرہ کیا حدیث اس کی فضیلت بتاتی ہے اور اسی حوالے سے اس کے متفرق نام بھی ہے متفرق نام اگر ہم دیکھیں تو اس کو الزہروین الغمامتانی اسودانی الغیائیتانی الزغلتانی الفرقانی الحرقانی من الطویر حدیث میں آتا ہے الزہروین دو روشن چمکنے والی صورتیں سورہ بکرہ اور سورہ علیمران دو چمکنے والی روشن صورتیں الزہروین ان کو پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ کیسے آئیں گی الغمامتانی اسودانی وہ قیامت کے دن ایسے آئیں گی جیسے دو سیاہ بدلیاں جیسے دو سیاہ بدلیاں دو بادبان الز لطان دو بادبان یا الخرقانی من الطویر پرندوں کے دو جھنڈ پرندوں کے دو جھنڈ اور یہ اپنے پڑھنے والوں پر سایا بھی کریں گی اور اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش اور جھگڑا بھی کریں گی یہ وہ صورت جیسے قرآن کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا قرآن کی فضیلت اور صورت کی فضیلت کے حوالے سے بھی کہ قیامت کے دن قرآن سے بڑھ کے شافی اور کوئی نہیں ہوگا قیامت کے دن قرآن سے بڑھ کے شافی اور کوئی نہیں ہوگا اور ہوگی اور قرآن کی سفارش میں سے سب سے بڑھ کے سفارش کرنے والی صورتیں یہی اززہروین سورہ البقرہ قرآن کی کوہان اور یہاں سورہ عالمران ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اسی حوالے سے بس آؤ کہ آپ کو درخواست بھی کیا کرتی ہوں اور ابھی بھی وہ محلت موجود ہے آج ہم بہت تھوڑی سورہ بقرہ پڑیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو حاصل کرنا باعث برکت ہے اور اس کو چھوڑ دینا باعث حسرت ہے تو اس سے پہلے کہ آپ کے گھر والوں اور گرد و پیش میں لوگوں کو حسرت آئیں اس حسرت سے بچا لیجئے اور ابھی بھی اس کی دعوت دے کے نکل باطل قوتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے باطل قوت شیعتین سرکش جنات وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں تاقید فرمائی آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو اپنے گھروں کو قبرستان یعنی اپنے گھروں کا یہ حال نہ کر دو کہ گھر کے افراد ظاہرے تم تو زندہ ہوں لیکن ان کے نفس مردہ زمیر جب مر گیا تو پھر انسان کیا جیتا ہے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو جس گھر میں سورہ بکرہ پڑی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اسی طرح نہیں کر سکتے جادو ٹونے کہانتوں منتروں تعویزوں اور اس جسم کے توڑ کے لیے بھی سورہ بکرہ کی تجویز موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا امین ذالک الكتاب لا ریب فی حدل المتقین اللذین يؤمنون بالغیب ویقیمون السلاة ومم رزقنا هم ينفقون والذین يؤمنون بما انزل إليک وما انزل من قبلك وبل آخرة هم يوقنون اولئیک على حدن من ربهم وا هلئیک هم المؤن ان اللذین کفروا سواؤن عليهم آنزرتهم ام لم تنزرهم لا يؤمنون حتم اللہ على قلوبهم وعلا سمعهم وعلا بصورهم عشاوة ولهم مذاب عظویم حرف مقطع ان کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہ کٹے ہوئے الگ الگ منتشر خروف ہیں مل کر جڑ کر ایک معانی نہیں بناتے کٹے میں الگ الگ لفظ نہیں بناتے لیکن حدیث صرف اتنا بتا دیتی ان کی قریٹوں میں جانے کی ضرورت نہیں آمن نا بے قل من اند رب نا یہ راسخون العلم کا طریقہ ان کے ایک ایک لفظ نہیں ایک حرف پر پڑھنے کا دس نیکیوں کا حجر ہے بس اپنے آپ کو یہی تک لیمٹ کرنا ہے میرے قرآن اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس سے زیادہ ان کے بارے میں نہیں بتایا سالک الکتاب یہ کس کا جواب ہے دعا اور جواب دعا کیا مانگا ہے ابھی کیا مانگتے ہیں روز اللہ ہدایت دے وہ جنت کا رستہ دکھا دے وہ جن پر تیرے محبوب جن پر تو نے اپنی رضا خوش نودی کا انعام کیا تا ان کا مغدوب اور دوالین کے رستے سے بچا کر اللہ جنت کے راستے پر چلنے والا بنا دے یہی دعا مانگی اللہ سبحانہ تعالی پورے کا پورا قرآن دے کہتے ہیں ہدایت مانگنے آئے یہ لے لو کتاب یہ لے لو کتاب یہ ہے میرا حادی رب مانگنے والوں کو اس شان سے دیتا ہے مانگ کے تو دیکھیں رستے پر چل کے تو دیکھیں وہی وہ رب کہتا ہے میرا بندہ میرا بندہ جب میری طرف آتا ہے تو میں اس کی گمان سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہوں جب وہ میری طرف ایک آت آتا ہے میں دس آت آتا ہوں وہ میری طرف ایک قدم آتا ہے میں دس قدم آتا ہوں وہ میری طرف چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں اللہ آت کی آخری سانسوں تک اللہ ہمارے لئے لازم بنا دے اللہ سے بندے نے ہدایت مانگی اللہ نے کہا یہ لے لو کتاب الکتاب ہے بہترین کتاب ہے اسی کوئی کتاب ہے ہی نہیں محفوظ ترین کتاب ہے بیسٹ کتاب ہے کتاب کوئی دروع زمین پر ایسی کتاب نہیں ہدایت کا نسخہ اسی میں کتاب لے لو لیکن کتاب دھامنے کے بعد اے ہدایت کے طالب ایک کام کرنا پڑے گا تمہیں اس کے تعلق میں وہ پہلا کام آج ہی کر لو ہدایت مانگتے ہو ہدایت لینے یہاں آئے ہو ہدایت کے خزانے سمیٹ نہ چاہتے ہو یہ کتاب لے لو یہ کتاب تمہارے لئے ہدایت بنے گی بس شرط کہ تم اپنے رویے میں سے کام نکال دو کیا کرنا لا کر دینا لا کی تلوار چلا دینا کس پر شک پر شک تردد تزبزب فلا تکونا من الممترین اس میں شک نہ کرنا قرآن ایک بار بار مطالبہ کیا یاد رکھئے گا شک وہ چیز ہے شک وہ دراد ہے جب کسی بھی تعلق میں آ جائے کسی بھی تعلق میں جب یہ شک کی دراد آ جاتی ہے یاد رکھئے گا وہ تعلق نہ مضبوط ہوتا ہے نہ پائیدار ہوتا ہے اور نہیں وہ تعلق بنپنے پاتا ہے اور نہیں اس تعلق سے کوئی خیر نکلا کرتی ہے یہ شک ارے یہ تو ماں بیٹی کے درمیان آ جائے ارے تو بہنوں کے درمیان آ جائے میہ بیوی کے درمیان آ جائے تو تعلق نبھا نہیں کرتا زندگی میں سکون رہی نہیں رہتا آپ اس کی ہم ماہنگی نہیں رہتی دماغ مختلف ہو جاتا ہے سوچ مختلف ہو جاتی ہے جب شک کی دراد آ جاتی ایسے ہے کے نہیں اس قرآن سے خدایت لینا چاہتے ہو اس میں جب تمہارا تعلق پختگی کا نہیں ہوگا تم اس سے فیض نہیں پاس سکوگے تمہارا رشتہ مضبوط تپی ہوگا جب یہ شک کی دراد نہ آنے دینا یہ شک آ گیا تو تمہارا تعلق تعلب علمی کا تعلق اپنے اس معلم قرآن سے ڈیولپ ہو نہیں پائے گا شک کیا اس سے اور اس سے شک کرنے والوں کو پھر ایمان اور ہدایت نہیں مشرقین مکہ اس دور کے لوگ کیا شک کرتے تھے وہ کہتے تھے اللہ کا کلام ہی نہیں وہ شک کرتے تھے کہ اللہ کا کلام ہی نہیں اور وہ اتراز کرتے تھے شک کی بنیاد پر آپ نے پڑھا تھا یائیش بلان حبر نامی وہ کچھ غلام ہے جس سے محمد راتوں کو نہل کتاب کے غلام سے سیکھتے اور سبھا نعوز بللہ یہ اللہ کا کلام بنا کے پیش کر کو نہیں ملی تھی شک کیا تھا انہوں نے اس غلام کا جو شک کرے گا اس پہ خدایت نہیں ملے گا محروم رہ جاؤ گے اس کو سنو گے اس کو سمجھو گے وہ عربی کو سمجھتے تھے شک آگیا تھا اہل زبان تے عربی کو سمجھتے تھے شک آگیا تھا ایمان نہیں ملا تھا ہدایت نہیں ملی تھے شک آج بھی اس میں موجود کیونکہ قرآن صرف اس دور کے لوگوں کے لئے مخاطب نہیں یا قرآن قیامت تک کے لئے موجود ہے ہر دور میں اس پہ شک ہوا آج آج قرآن کے تعلق میں شک کی بنیادی طور پر دو قسم چودہ سو سال پہلے اتارا گیا تھا اس کے احکامات قدیم ہو چکے ہیں وہ احکامات آج کے لئے نہیں ہیں اس پہ بابات پہ سے پہلے وزاہد سے کر چکی ہو پھر بھی ہوگی کچھ لوگوں کو شک کہ یہ جسود کی بات کہے یہ آج کے بینکنگ سسٹم کے لئے نہیں عورتیں تو سجری کر رہی ہیں عورتیں تو پہ رہی ہیں عورتیں تو پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جل چار ہو جاؤں گی آج میں آپ کو کچھ لمحے دیتی ہوں دلوں پہ سکھ رچ دیجئے یہ نفع ہے یہ فلا کا نسخہ ہے یہ کیا ہے اس لئے تو آج اس کی فضیلت نے سنائی تھی یہ باندھ لیجئے وہ گرہ کھول دیجئے اپنے دل سے یہ شک نکال دیجئے اس کو پکڑ کر کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا اس کو تھام کر کبھی کوئی نامراد نہیں ہوا اس کو پکڑنے اس کو اپنانے اس کو اپنی زندگی کا ذاتہ حیات بنانے سے آپ سے کوئی خیر نکلے گی نہیں خیریں ملے گی آپ کسی بھلائی سے محروم ہوں گے نہیں اولائے کا ہم المفلحون بنیں گے اس کو چھوڑنے والے ہم المفلحون بنتے ہیں اس کو پانے والے ہم المفلحون بنتے ہیں اس کو تھامنے والے فاؤز العظیم پاتے ہیں اس کو چھوڑنے والے عذاب العلیم سے دوچار ہوتے ہیں یہ دلوں میں سے نکال دیجئے کہ یہ دنیا کی بھی فلا قبر خشر پول سراج سب کی فلا دے گا اس کو تھامنے ادخلو فسل میں کاف کرنے کے بعد کوئی نقصانات نہیں آئیں گے کوئی ختمی ختمی بھلائیاں اور خیر سے میں اور آپ محروم نہیں ہو جائیں یہ شک ہے جو آج قرآن پڑھنے والوں کے دلوں میں موجود ہے اللہ ہمیں اب یہ شک خرچنے کی توفیق فرما دے اللہ اتنے طویل دور ہو گیا اس کے ساتھ جڑے اب یہ سمجھا دے کہ اس کو تھامنگی تو خیر ہی پاؤں گی اس کو پناوں گی تو بھلائیاں ہی پاؤں گی اس کو چھوڑوں گی تو خسارے سے دو چار کو جاؤں گی اس کو ترک کر دوں گی تو بھولا دی جاؤں گی جیسے اس کو بھولاؤں گی اللہ یہ سمجھا دے یہ کتاب کو جب تم تھامو گے اس میں شک نہیں کرو گے تو یہ تمہارے لئے کیا بن جائے گی ہودن پھر یہ تمہیں ادن سرات المستقیم کا جواب بن کے تمہارے لئے خدایت بن جائے گی لیکن اسے خدایت لینے کی لیکن اور بھی شرط ہے نا للمتقین سب کو خدایت نہیں دے گی یہ تقویٰ کرنے والوں کو خدایت سنتے جائیں خدایت یافتہ ہوتے جائیں پڑھتے جائیں اور سرات مستقیم پر چلتے چلے جائیں اللہ نے شرط لگا دی کہ خدایت اس سے اس کو ملے گی خدایت کا فیض اور خزانہ وہ پائے گا جو متقی ہے پھر اللہ نے آگے دکھا دیا کہ اس سے خدایت پانے والے متقی کیسے ہوتے ہیں جیسے آج عبادت کا مطلب سمجھا ہے ویسے ایمان کا مطلب سمجھ لیجی ایمان کا مطلب اور ایمان کا روٹ وڑ ہے امن کیونکہ امان لینے سے کیا ہوتا ہے امن آ جاتا ہے ہے کیا نہیں امان لینے سے امن پیدا ہو جاتا ہے لوگ قوم کے قوانین اور لاؤز کو مانتے ہیں تو قوم کے اندر امن آتا ہے سڑکوں پہ چلنے والی ٹرافک ٹرافک کے لاؤز کو ماننے لگے تو امن ہو جاتا ہے گھر میں بچے والدین کی مان لیں تو گھر پر امن ہو جاتا ہے بیویاں شہروں کی ماننے لگے تو گھر امن کا گہوارہ بن جاتا ہے بات سمجھ آئی ماننے سے امن آتا ہے ارے کائنات ساری اللہ کی مانتی ہے تو کائنات کے اندر امن ہے سکون ہے یہ امن کا اور ایمان کا یاد رکھئے کا بڑا خوبصورت سا تعلق ہے ایمان لائیں گے ماننے گے تو زندگی میں امن آ جائے گا بے سکون یا نکل جائیں گی ایمان لانے کا مطلب ہے مان لینا مان کیسے زبان سے مان اقرار کر کے دل سے مان دل کی گہرائی سے مان لیکن صرف یہ مان نہیں ہے دل اور زبان سے مان صرف مان نہیں ہے آپ میں سے کسی ماں کے پاس اس کا بچہ بیٹھ ہے اسے کہتی بیٹا اٹھ دودھ پی لے بیٹا اٹھ دودھ پی اچھا ماں پی تا ہوں لیکن وہ اٹھ کے پی نہیں آپ اسے کیا کہیں گی بلکل میری بات نہیں مان تا اٹھ بیٹا ہوم وقت کر لے امی جان پیاری امی ابھی کرتا ہوں بیٹا دیر ہو رہی ہے ہوم وقت کر لے بس سمجھے ابھی کر لی لیکن وہ کرتا نہیں ہے ماں کیا کہے گی میری بات نہیں مان تا بہت نلائک میری ایک نہیں سنتا تو مان نا کیا ہے ایمان لانا کیا ہے مان زبان سے دل سے اور جو بات کہی گئی جو بات مانی ہے اس کو مان کے اپنے عمل سے اس کی تصدیق کرنا یہ ہے مان اللہ کو مان کے اللہ کی باتیں مان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کے ان کی حدیث اور سنت کی تعلیمات کو مان ارے قرآن کو مان کے قرآن کے احقامات کو مان کے زندگی سوانہ آخرت کو مان کے آخرت کی فکر اور اس کی تیاری کی کوشش کرنا یہ ہے ایمان اللہ پر اللہ کے پر رسول پر آخرت پر ایمان وہی جو میں نے اس دن بھی کہا تھا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں یہی ہے ایمان کہ دل نگاہ جسم اس کی تصدیق اور تائید کرنے لگے جو ہم مانتے اللہ کے ہاں جنت میں جانے والے ہدایت پانے والے وہ ہیں جو اس کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کو عملی طور پر مانتے اور مانتے کیسے ہیں بالغائب غائب کس چیز کو کہتے ہے غائب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کو ہم اپنی ہواس خمسہ اپنی پانچ سنسیشن کے ساتھ محسوس نہیں کرتے دیکھ کر سون کے ٹچ ٹیسٹ یا آواز سن کے اللہ اللہ کے فرشتے اللہ کی وحی اور کتاب کا سلسلہ آخرت یہ ہم سب کے لئے کیا ہے نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں یہ سب چیزوں پر ایمان کیسے ہے پردہ غیب کے پیچھے سے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے وہ نماز کو قائم کر لیتے صرف مان کے کلمہ پڑھ کے دل سے اقرار کر کے جھوم کے بیٹھ جانا ایمان نہیں ایمان لانے کے بعد جو مانے ہیں جس کو مانے ہیں اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اور پہلا عمل اپنے ایمان کی تصدیق کے لیے کیا ہے مسلمان اور کافر میں کیا فرق ہے نماز کا فرق ایمان کے بعد پہلا ایمان کے بعد عمل کی تصدیق کیا ہے وہ نماز قائم کرتے ہیں یہ پلے سے بان دیجئے پورے قرآن میں کہیں نماز پڑھنے اور ادا کرنے کا حکم نہیں ہوگا نماز کو قائم کرنے کا ہوگا نماز کا قیام کیا ہے کچھ مفسرین اسے باج جماعت نماز کا حکم دیتے ہیں اور کچھ قیام کا مطلب قائم کرنا وسی سا مفہوم ہے نماز کے قیام کا یہ شروع ہوتا ہے نماز کے انتظار سے نماز کا انتظار کرنا آزان کا جواب دینا بہترین وضو کرنا اپنے جسم اپنی پاکی جسم کی پاکی اور لباس کی پاکی کا اعتمام کر کے ساتر لباس کا اعتمام کر کے قبلے کا اعتمام کر کے پاپ صاحب ستری جگہ پر کھڑے ہو کر یہ سب قائم کرنا ہے ہاتھ وہاں ہوگا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا سنت کے طریقوں کو قائم کرنا نگاہ کو قائم رکھنا پاؤں کو قائم رکھنا دل جہاں پر ہے وہ وہی قائم ہے دل کی سوچ خیال کہیں اور گھوم نہیں رہا یہ نماز کا قیام اور نماز کا قیام سلام کے بعد یہ جیسے جھکی تھی اس رویے کو قائم رکھنا ہے تکبر نہیں کرنا عطاعت کے لئے سر جھکاتے رہنا ہے جیسے پابندی کی تھی جیسے ساتر لباس پہنا تھا جیسے اللہ کے آگے اطاعت کا دم بھرا تھا جو وعدے کی تھے ان کو قائم رکھنا ہے یہ ہے اکیم سلاتہ یہ بھی نہیں کہ میں اکیلی قائم کروں اکیم احل قبض سلات اپنے ماتحتوں کو فرما برداروں کو اپنے زیر دستوں کو اپنے انڈر انفلوینس وں کو اپنے بچوں کو اپنے نہیں کرتے نماز قائم کرتے اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے جو رزق دیا ہے جب اس کو مان گئے ہیں تو اس کو مان کے اس کی جنت کے لئے خرچ کرتے ہیں متقی وہ ہوتے ہیں اس کتاب سے خدایت مانے والے وہ ہوتے ہیں جو تنگ نظر نہیں ہوتے تنگ دل نہیں ہوتے نگاہوں میں وسط ہیں سوچ میں وسط ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی کتاب پر بھی اور پچھلے انبیاء اور ان کی کتابوں پر برحق ہونے پر ایمان لاتے فرقہ واریت نہیں کرتے تنگ نظری نہیں کرتے انہی لوگوں کو خدایت ملے گی اور یہی لوگ شک نکال دو فلا انہی کو ملے گی کامیاب انہی کو ملے گی فاؤز العظیم سے یہی ہم کنار یہ یاد رکھئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ کے آغاز میں جیسے سورہ علی عمران میں بھی اللہ نے کہا تا کہ اس میں دو قسم کی آیات ہیں اور اس کو پڑھنے والے گروہ دو قسم کی ہوں گے اسی طرح سورہ بکرہ میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احتن السراط المستقیم کے جواب میں کتاب دی یہ کتاب لے لو اس کتاب سے ہدایت لو لیکن جب تم لوگ اس سے جڑو گی تو اس سارے سارے طالب میں ایک جیسے نہیں ہوں گے اس چار قسم کے گروپس اس روح زمین پر اس ال کتاب کے ہونے کے باوجود اللہ نے بتایا زمین پر اس کتاب کے نازل کیے جانے کے باوجود بھی چار قسم کے لوگ ہیں چار قسم کے گروہ دکھائے جائیں گے پہلا گروہ دیکھ لیا متقین پہلا گروہ تھا متقین ان کی صفات ان کی آتیں ان کے رویے دکھا کے ان کا انجام بتایا گیا ان کا انجام کیا ہے اس کو پڑھتے ہیں خدایت کیلئے پڑھتے ہیں اس میں شک نہیں کرتے یہ تقوی کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں یہ کون ہے یہ فلاح پانے والے یہ پہلا گروہ ہے جس کی نشان دہی کی گئی دوسرا کرو ان اللہ کفر وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں جہاں آپ نے بنیادی طور پر آج عبادت کا مطلب سمجھا ایمان کا مطلب سمجھا آج پہلے دن کفر کا مطلب ہی سمجھ لیجئے میں بار بار ان چیزوں کو واضح نہیں کروں گی ای ای سمجھ یہ بات چھپا لینا ڈھانپ لینا کس چیز کو ڈھانپ لینا اصل حقیقتوں کو ڈھانپ لینا کس چیز کو چھپا دینا حق کو چھپا لینا کس چیز کا انکار کر دینا اللہ کے احکامات کو ماننے کا انکار کر دینا کفر ہے پانچ چیزیں جن پر ایمان لانا ایک مومن کے لیے لازمی ہے ان پانچ یا تو ان پانچ کو نہ ماننا اور یا ان پانچ کی ماننے سے انکار کر دینا کفر ہے اللہ کو نہ ماننا یا اللہ کی نہ ماننا قرآن کو نہ ماننا یا قرآن کی نہ ماننا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذب اللہ نہ ماننا یا ان کو ماننے کے بعد ان کی حدیث اور سنت کی نہ ماننا اس کو نہ اپنا نہ اس کے مطابق اپنے عمل نہ بدل یہ سب کیا ہے کفر انکار کرنا کفر کے مختلف درجے ہوں گے جیسے ایمان کے مختلف درجے ہیں جتنی اطاعت ہوتی جاتی ہے جتنی مانتے چلے جاتے ہیں اتنا وہ قرآن ہوگا اتنا اس شخص کی اس کی پرسنیلٹی اس کے مزاج اس کے معاملات کے اندر کفر ہوگا اور جتنا انکار نکل کر اطاعت میں بدلتا جائے گا اتنا ایمان آتا جائے گا انکار آئے گا تو کفر بڑھے گا اقرار آئے گا تو ایمان بڑھے یہی ہے ایمان اور یہی ہے کفر اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان کے لئے برابر ہے تم انہیں بتاؤ خبردار کرو یا نہ کرو وہ بہرحال ماننے والے نہیں ہیں اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر موریں لگا دیا اور ان کے آنکھوں پر پڑھ گیا اور ان کا انجام کیا ہے جی دیکھیں وہ کونسے مہرے ہیں کفر کی وجوہات احکمات الہیہ کے انکار کی وجوہات قرآن اور خدیث کی تعلیم اور پیغام کو سننے جاننے ماننے کے بعد انکار کی وجوہات پانچ ہم پڑھتے رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں آج ان کی ایک فہرست بنا لیجی انکار حق کی وجوہات ہمیشہ یہی یا تو لا علمی پتہ ہی نہیں لا علمی پڑھ لینوں قبالوں کے لیے تو لا علمی کی وجوہ نہیں رہ جائے گی انکار حق کی ایک وجوہ لا علمی دوسری وجوہ زد دھٹائی سٹبنیس اپسٹنیسی مان کے نہ دینا مساج میں لچک ہی نہیں ہے یہ نماز یہی تو لچک نکالتی ہے یہی تو سٹبنیس نماز نکالتی ہے جھکو اٹھو کھڑے ہو بیٹھو تاکہ تمہاری پسنانیٹی میں لچک آ جائے سب سے پہلی بات لا علمی زد ڈھٹائی اگلا رویہ تکبر تکبر یہ سوچ کہ میرا طریقہ میرا رویہ میرے طریقے میری برادری کے طریقے نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ ان سے بہتر ہیں یہ تکبر بطر الحق حق کا انکار کر دینا یہ تکبر اس کے بعد انانیت ایگوئزم اپنی انا کا معاملہ بنا لینا اور پھر سب سے بڑی وجہ انہو لحب الحیر الاشدید مال اور دنیا کی محبت اللہ کے احقامات کی انکار کی وجہ یہی ہیں بنیادی طور پر اس بستی اور اس محفل میں سے لاعلمی کی وجہ تو نکال دیجئے علم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دے دے گا انکار حق کی وجہات لکھ لیجئے زد ڈھٹائی تکبر انانیت اور دنیا کی محبت وہ چاہے دنیا کا مال ہے دنیا کی عزت ہے دنیا کی شورت ہے حکومت ہے عوضی ہیں اقتدار ہیں یہ دنیا کی محبت اصل میں گلوں کا توق بن جاتی ہے جس کی وجہ سے اللہ کی اطاعت اپنے گلے میں ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے اللہ نے نام ماننے والے کافروں کو کہا ان کی لیے کیا ہے دو گروہوں کا تذکرہ ان کا انجام اب ایک تیسرا گروہ کچھ ایک اور گروہ بھی ضرور زمین پر ایسا ہے جو کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں لیکن اللہ ان کے ایمان پر تبصرہ کر رہے وماہم بے مومنین نہیں نہیں وہ ایمان شیمان کوئی نہیں لائے کہ وہ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں کلمہ پڑھا ہے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں لیکن اللہ کے ہاں ان کا ایمان متبر ہی نہیں ہے قابل قبول ہی نہیں ہے اللہ ایکسپٹ ہی نہیں کر رہا ان کو کلمہ پڑھنے کے باوجود دعویٰ اسلام کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے نزدیک ان کا ایمان متبر کون ہے یہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ دے رہے ہیں بیمانی دھوکہ ان کا طریقہ ہے وہ دراصل خود اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس چیز کا شعور نہیں ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جس سے اللہ نے اور بڑھا دیا یہ کونسے بیمار لوگ ہیں جن کا رب دسکرہ کر رہا ہے یہ تیسرا گروہ ہے کونسی ہے بیماری جن نفاق کی بیماری نفاق کی بیماری اور نفاق بیماری جس مریض کو لگ جاتی ہے اس مریض کو کہتے ہیں منافق یہ تیسرا گروہ ہے جہاں میرا رب دسکرہ کر رہا ہے کہ یہ تیسرے گروہ کے لوگ یہ ضرور زمین پر وہ ہیں جو کہتے تو ہیں ہم ایمان لائیں ہیں کلمہ پڑھائیں لیکن اللہ ان کے ایمان کو قبول نہیں کر رہا ایکسیپٹ نہیں کر رہا ان کے دعویے ایمان اللہ کے ہاں مطبر نہیں ہیں کیونکہ فراڈ کر رہے ہیں دھوکہ بیمانی کر رہے ہیں اور اصل بات یہ ہے کہ ان کے دلوں کو روگ لگا ہے نفاق یہ منافق ہے اللہ کہتا ہے پھر ان کی بیماریاں میں خود بڑھا دوں گا بڑی بری ہے یہ بیماری بیماریاں ساری بہت بری ہوتی ہیں لیکن یہ بیماری یہ وہ بیماری ہے جس کا انجام میں آپ کو بیماری کی رودات سنادنے سے پہلے بتا دو یہاں پہ بھی اللہ نے اس کا انجام سنایا ہے لیکن یہ انجام تو کچھ بھی نہیں ہے اس مقابلے جو ہم آگے جا کے پڑھیں گے نفاق کی بیماری اور منافق بیمار مریض کا انجام اللہ قرآن میں بتاتا ہے دل ہل جاتا ہے اس آیت سے ان المنافقین فی الدرق الاسفل من النار وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَسِيرًا اس میں کوئی شک نہ کرنا کہ سارے کے سارے نفاق کے روگ لگے ہوئے شخص سارے کے سارے منافق وہ جانم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اچھا کلمہ گو ہے کوئی نکال لے گا لَن تَجِدَ لَهُمْ نَسِيرًا تم ان کے لئے کوئی مددگار اور ہلپر نہیں پاؤ گے ایک اور جگہ آگے ہی اللہ نے پھر فرما دیا إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمَنَافِقِينَ وَلْقَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا اس میں بھی کوئی شک نہ کرنا کہ اللہ اللہ منافقوں کو اور اللہ قافروں کو جہنم کی آگ میں جمع کرنے والا ہے سب کے سب کو وہاں بتایا گیا تھا کہ سب سے نیچے یہاں پہ ڈالنے کی ترتیب ہے پہلے منافقوں کو ڈالے گا پھر پہلے منافقوں کو ڈالنے کے بعد کافروں کو ڈالے گا تو گویا منافق سب سے نیشلے درجہ ہی میں ہوں گے جس چیز کو پہلے ڈالا جاتا ہے وہ نیچے ہی ہے نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی ان کو نکالنے والا ہوگا یہ وہ منافق جن کے دل کو نفاق کی بیماری اور روگ لگ گیا ہے اس کا تذکرہ اللہ کر رہا ہے یہ منافقوں کا یہ انجام ہے اللہ ہم اس انجام سے بچا دے لیکن معاملہ صرف دعاوں سے نہیں ہوتا نا بیماری تو ہر ایک سے ہی ہم بچنا چاہتے ہیں بیماری تو ساری ہی بڑی خطرناک ہے بیماریاں تو ساری اور پھر دنیا کی موجب حلاقت کی باعث موجب دنیا کی ساری بیماریوں سے ہم ڈڑتے ہیں لرستے لیکن یہ تو ایسی بیماری ہے کہ اس کا تو انجام ہی میرے رب نے اس کہا رب نے بڑا خیبتناک بتا دی ارے جو جہنم کے آخری درجے میں چلا گیا اس کو مددگار نہیں ملا اس کا بنے گا کیا اس بیماری کو پہچاننا اس کو جاننا اس کو سمجھنا ضروری ہے اور سمجھیں گے کیسے جب اس کی علامات کو پہچانیں گے بیماری سے بچنے کا یہی طریقہ ہوتا یہاں اس کی پریونشن اور پھر اس کی ٹریٹمنٹ اور پریونشن اور ٹریٹمنٹ تب ہی ہوگی جب ہم اس کی علامتوں کو پہچانیں ان آیات میں میرا رب الکتاب دینے والا رب اس روح زمین پر اس بیماری کے اندر مبتلا لوگوں کی کچھ صفات بتائے گا تاکہ ہم کاری قرآن صراط مستقیم پر چلیں فدر کے لسفلہ میں نہ نار سے ڈرنے والے اس انجام سے بچنے والے بن جائیں تاکہ ہم اس بیماری کو پہچانیں اس بیماری کی سب سے پہلی علامت بما کانو یقزبون ان کا جھوٹ بولنا حق کی تقذیب کرنا اور جھوٹ بولنا جھوٹ منافق کی پہلی علامتیں اور حدیث بتاتی ہے دو صفتیں ایک مومن میں نہیں ہوتی وہ کونسی ہے ان میں سے پہلی صفت ہے کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہوتا ارے جھوٹ تو ام الخبائس ہے تمام خبیس عملوں کی جڑے تمام گناہوں کی اصل ماں ہیں ہر گناہ کا دروازہ کھولتی ہے مومن کبھی جھوٹا نہیں ہوتا اگر جھوٹ کوئی کلمہ گو پڑے گا تو وہ منافق ہے بغیر کی حدیث آتی آیت المنافق منافق کی نشانیاں چار اور ان چار نشانیوں میں سے یاد رکھئے گا الفاظیں جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے جب امانت سوپا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے جب جھگڑتا ہے تو بس پھٹ پڑتا ہے گالی بکتا ہے چار علامت ہیں چار علامتوں میں سے پہلی علامت کیا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے نفاق کی پہلی علامت قلمہ پڑھنے کے بعد اگر جھوٹ کی صفت موجود ہے مزاق میں جھوٹ ہے تومت میں جھوٹ ہے بیمانی ہے کسی شکل میں جھوٹ کی تو پھر یہ کیا ہے یہ نفاق کی علامت ہے اگلی علامت کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ برپا کرو تو وہ یہی کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں خبردار حقیقت میں یہی لوگ محفصد ہیں بن گیا اور انہیں اس چیز کا شعور نہیں نفاق کی اور منافع کی دوسرا سمٹم اور اس کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ فسادی ہوتا ہے فتنہ کرتا ہے فساد کرتا ہے لڑائیاں جھگڑے امن کے اندر بگاڑ پیتا کرتا ہے اور پھر اس کو منع کیا جائے ارے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر فتنے فساد نہ کر تو وہ بڑی چکنی چپڑی باتیں کر کے کہتا ہے نہیں میں تو صلاح کر رہا ہوں میں تو اصلاح کر رہا ہوں اصلاح کے دعوے میں فتنے فساد کرنے والا یہ منافع وہ فتنہ فساد قومی سطح پر کر رہا ہے فرقہ واریت کی شکل میں کر رہا ہے وہ فتنہ فساد کسی معاشتی سطح میں کر رہا ہے اپنی بستی میں کر رہا ہے اپنے گلی کوچی اپنے محلے میں فتنہ فساد کر رہا ہے لوگوں کو آپس میں لڑا رہا ہے لوگوں کے اندر جھگڑے فتنے فساد کیریئٹ کر رہا ہے یا وہ فتنہ فساد اپنی چلتی وی کینچی کی طرح زبان کے ساتھ وہ اپنے گھر میں فتنہ فساد کر رہا ہے وہ کیا ہے اس کے اندر نفاق کر رہا ہے آج قرآن پڑھنے والیاں یہ جان لیں کہ اگر ایک خاتون تحجد گزار ہے نمازی ہے پرہیزگار ہے لمبے لمبے وزائف کرتی ہے تسبیحات کرتی ہے اور اتنی لمبی تسبیح لٹکائے ہوئے لیکن اپنے بیٹے اور اپنی بہو کے درمیان لڑائی اور جھگڑے کرنے کی کوشش نے کروا کہ ان کے گھر کے اندر فتنہ فساد پیدا کرتی ہے تو اس کے اندر اتنی زاکر اور اتنی نمازی ہونے کے باوجود اس کے اندر ایک نفاق کا رنگ موجود ہے اور اسی طرح ایک بچی ایک خاتون چاہے وہ قرآن کا کورس کر رہی ہے چاہے وہ قرآن کے درس دے رہی ہے چاہے وہ قرآن کی معلمہ کی سند پانے میں کامیاب ہو گئی ہے لیکن اگر وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس کی ماں کو لڑانے یا اس کی بہن کے ساتھ اس کو پھاڑنے کا اتمام کر رہی ہے تو یاد رکھئے گا اس کے اندر بھی نفاق کا رنگ ہے فتنہ فساد کرنا یہ منافقت کا طریقہ ہے اور پھر ان کا اگلا معاملہ جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ جس طرح دوسری لوگ ایمان لائیں اور سنہ تم بھی ایمان لاؤ تو وہی جواب دیتے ہیں کیا ہم بھی بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں خبردار حقیقت میں یہ خود بے وقوف ہے مگر یہ جانتے نہیں منافقوں کی اکلی صفت کہ جب انہیں کہا جاتا ہے نا ادخلو فسلم کافہ آجو اس کے رنگ میں رنگ لو آجو اپنے صبح و شام کو اس کے احکامات کے مطابق بدل لو تو وہ کیا کہتے ہیں یہ جو مسلمان یہ جو قرآن پڑھنے والے یہ جو فنڈمنٹلسٹ ہیں یہ جو اورتوڈاکس ہیں یہ تو سیر پھرے ہیں یہ جو کٹڑے ہیں یہ جو فنائٹکس ہیں یہ جو پتہ نہیں کیسے پاگل بھولیے والے ہیں کیا ہم بھی ویسے بن جائیں پورے کے پورے اسلام کی احکامات کی اطاعت کرنے والوں کو بے وقوف سمجھنا اور اپنے آپ کو سیانہ سمجھ کے اس ہماقت سے رکے رہنے کا رویہ اختیار کرنے والے بھی کیا ہیں ان کے اندر بھی نفاق کا رنگ ہے اللہ نے فرمایا جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں جب الیدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیسل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض مراق اڑا رہے ہیں اللہ ان کا مزاق اڑا رہے ہیں وہ ان کی رسی دراز کر رہے ہیں اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں گویا منافقوں کی اگلی صرف ان کے کول اور فیل میں تضاد ہے ان کے اندر باہر فرق ان کے ظاہر اور باطن میں تضاد ہے کہتے کچھ ہیں دل میں کچھ ہے کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں یہ دو رخہ پن یہ دو چہرے اور کول و قرار کا جو ہے فرق ہے یہ بھی کیا ہے یہ نفاق کی علامت ہے گویا چار علامتیں تو یہاں سے پتا چل گئیں جھوٹ بولنا فتنہ فساد لڑائی جھگڑے کرنا امن کو درہم برخم کرنا قرآن کو ماننا نعوذ باللہ ہماقت اور بے وقوفی سمجھنا اور قول و فیل میں تضاد اندر باطل میں فرق ہونا یہ چار صفتیں آج کچھ حدیث سے بھی دیکھ لیجئے آگے چلتے جائیں گے قرآن بہت نفاق کی علامتیں ہائلائٹ کرتا جائے گا اور پیک اور کلائمکس آئے گی جا کے سورہ توبہ میں اور سورہ منافقون میں وہاں سب سمٹ کے سامنے تھالی میں رکھ دے گا اس سے ہوتے ہیں اللہ منافق حدیث میں دیکھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ منافق ہے جس پر عشاء اور فجر کی نماز بھاری ہے وہ جو کہا گیا نا کہ کس قدر تم پہ گرا سب کی بیداری ہے ہم سے کہاں پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے تو جن کو نیند پیاری ہے عشاء کی اور فجر کی حالانکہ یہ وہ نمازیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو کامل نور کی خوشخبری دے دو اور حدیث نے یہ بتا دیا کہ جو شخص باجماعت فجر اور عشاء کی نماز پڑھتا ہے وہ گویا ساری رات کا عجر سمیٹتا ہے اور حدیث نے بتا دیا کہ اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی باجماعت نماز کا عجر پتا چل جائے تو یہ مو کے بل گھسٹے ہوئے بھی اس کو ادا کرنے کیلئے آئیں لیکن یہ سارا کو جاننے کے باوجود بھی جو شخص اس کو بھاری محسوس کرتا ہے اس کو بوجھ جل لگتی ہے اس کے اندر نفاق کا رنگ ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کی نماز کے رویے کے حوالے سے بھی حدیث میں آیا یہ منافق کی اثر کی نماز ہے نماز کو یا نفاق کا پیمانہ بن جاتا ہے ادا ہو رہی ہے لیکن کلمہ پڑھا ہوئے ہیں نماز ادا ہو رہی ہے لیکن نماز یا بھاری ہے یا سستی ہے یا اس کو بوجھ سملا جا رہے ہیں تو وہ بھی نفاق کی علامت ہے آپ نے فرمایا یہ منافق کی اثر کی نماز ہے کہ وہ بیٹھا سورج کو تکتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ سورج جب غروب ہونے کے قریب آتا ہے زردی کی طرف مائل ہوتا ہے اس وقت وہ اٹھتا ہے جلدی سے نماز پڑھتا ہے اور اس کی نماز کی کیفیت کیا ہے کہ سجدے تو کم چار ڈھونگے مارتا ہے اور اس میں بھی اللہ کو کم یاد کرتا ہے نماز میں سستی بغیر وجہ کے تاخیر افضل وقت کو دنیا کی کاموں کی ٹال مٹول میں چھوڑ دینا نماز کو بغیر خوشو اور خضو کے وہ نماز کے چور کی طرح ادا کرنا اور نماز میں اللہ کو کم اور دنیا کے دھندوں اور کاموں کو زیادہ یاد کرنا یا نفاق کی علامت اس حدیث کی روز چار علامتیں قرآن میں اب دو علامتیں یہاں ایک اور علامت دیکھ لیجئے باقی ہم آگے دیکھتے چلے جائیں گے ایک حدیث وہ پیچھے والی اور دولا دیجئے آیت المنافق منافق کی نشانیاں چار ہیں بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے امانت سونپا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے اور جب لڑائی اور جھگڑا کرتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے اور ایک حدیث کہتی ہے وہ گالی بکتا ہے آخری حدیث نفاق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو اس حال میں زندہ رہا کہ نہ اس نے جہاد کیا اپنی زبان سے خاد سے قلم سے مال سے کسی بھی شکل جہاد صرف میدان جنگ کا جہاد نہیں ہے وہ شخص نہ جس نے جہاد کیا اور نہ ہی جہاد کی خواہش اس کے دل میں پیدا ہوئی وہ نفاق کی حالت میں مرا یہ نفاق کی علامتیں یہ نفاق کا انجام یہ نفاق کی عادتیں اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اس بدترین انجام نفاق کی اس سے بچنے کے لیے ہمیں دعا سکھا دی تھی سارے نفاق کی علامتیں جو ہیں ان سے بچنے کے دعا کر دیں کہ اللہ میرے دلوں کو میری آنکھوں کو میری زبانوں کو ان نفاق کی علامتوں سے پاک کر لینا تو تو میرے دلوں کے حال چانتا ہے یہ سارا کچھ بتانے کے بعد اب اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالی نے رکو کے تکمیل میں اللہ سبحانہ تعالی نے اب دو قسم کے منافقوں کی نشان دہی کر دی پہلے منافق دو قسم کے منافق ہیں ایک تو عملی منافق اور ایک ہے عقیدے کے منافق پہلی مثال میں عقیدے کے منافقوں کی اور دوسرے مثال میں اللہ سبحانہ تعالی عملی منافقوں کی نشان دہی فرمائیں گے اللہ نے فرمائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید دیا مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے وہ ہر کس صحیح راستے پر نہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس شخص کی آگ نے کیا کیا سارے محول کو روشن کر دیا نا تو اللہ نے اس کا نور بصیرت سلب کر دیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں اب انہیں کچھ نظر نہیں آتا یہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندے ہیں اب نہیں پلٹیں گے یہ ہے عقیدے کے منافع مثال میں ایک شخص ہے اس نے آگ جلائی ہے محول کو روشن کیا اس محول میں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں اس محول میں آگ کی روشنی سے لیکن ایک شخص اس پرنور روشن محول میں ایسا ہے جس کی جب آنکھوں کی بصیرت اور بنائی جلی گئی تو اس روشن محول میں ہونے کی باوجود اس کو کچھ نظر نہیں آتا یہ عقیدے کا منافع یہ آگ جلانے والے سے مراد کون ہے اس مثال میں اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کی تعلیم اور تبلیغ کرنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ مکہ کی بستی میں قرآن کی تعلیمات کی روشنی اور زیا اور نور پھیلایا صحابہ اکرام ایمان لائے اس سے منور ہوئے نور سے فیضیاب ہوئے نور خدایت ملا نور بصیرت اور نور بسارت جن کا قائم رہا کن کا جن کے عقیدے دروس تھے جنہوں نے اپنے شرک کے پرانے عقیدوں کو چھوڑا تھا جنہوں نے اپنے آخرت کے پرانے طریقوں کو عقید اور روائیوں کو چھوڑا تھا ان کا تو نور بصیرت ٹھیک رہا لیکن کچھ ایسے تھے جنہوں نے زد اور ڈھٹائی کی بنیاد پر اپنے پچھلے شرک کے بت پرستی کے عقیدوں کو نہیں چھوڑا تھا عقیدہ آخرت کی اصلاح نہیں کی تھی تو کچھ دائرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے صحبت سے فیض پانے والے کچھ ایسے بدبخت رہے جنہوں نے اپنے عقیدے کو درست نہیں کیا یہ وہ عقیدے کے منافق ہیں کہ اس محول میں آنے کے باوجود کلمہ پڑھنے کی توفیق کے باوجود یہ ایسے منافق ہیں کہ ان کے لیے ان کی آنکھوں کانوں کے دریچے بند کر کے ان کے لیے ہدایت کے رستے بند کر دیے جاتے ہیں یہ عقیدے کے منافق ہیں یہ اللہ کو اور اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب کو تو مان لیتے ہیں لیکن اپنے پرانے عقائد کو بدلنے پر راضی نہیں ہوتے اسی لیے عقیدے کی اصلاح بہت لازم ہے اور عقیدے پر جب ہم وضاحت سے بار بار بات کریں گے تو کھول کے بغیر زد اور ڈٹائی کے کریکٹ قرآن اور حدیث کے عقیدے کو ضرور اپنا نہ لازم ہے کیا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور سے بارش ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا کڑک چمک بجلی یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے اور اللہ ان منکری نے حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہیں چمک سے ان کی حالت ہی ہو رہی تھی کہ گویاں انکری بجلی ان کی بسارت تو چک لے گی جب ذرا سی روشنی محسوس ہوتی تھی تو کشتے چلتے تھے اور جب ان پر اندھیرہ چھاتا تھا تو کھڑے ہو جاتے تھے ان کا بھی انجام برا نہیں ہوا اللہ کہہ رہا ہے اللہ اگر چاہتا تو سمات اور بسارت سلب کر لیتا وہ ہر چیز پر قادر ہے یہ دوسرے منافق وہ ہیں جو عملی منافق ہیں انہوں نے عقیدہ ٹھیک کر لیا ہے انہوں نے کلمہ پڑا عقیدے کی اصلاح کی لیکن اب یہ عمل میں راسخ نہیں ہے کچھ مانتے ہیں کچھ چھوڑتے ہیں یہ پورے دائرہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے ان کی مثال اس شخص سے اس شخص سے کی جا رہی ہے جو ایک مسافر ہے اندھیری رات ہے طوفانی اندھیری رات ہے اور بجلی چمکڑ ہی ہے بادل گرج رہے ہیں جب بجلی کڑکتی ہے تو کڑک کے خوف سے اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوستا ہے جب روشنی ہوتی ہے سہولت ہوتی ہے آسانی کے وقت چلتا ہے لیکن جب اندھیرا ہوتا ہے مشکل ہوتی ہے غم کے بادل چھاتے ہیں تو وہ رک کے کھڑا ہو جاتا ہے کبھی چلتا ہے کبھی رکتا ہے سائکوں اور بجلیوں کی کڑک سے ڈر کے کانوں میں انگلیاں ٹھوستا ہے یہ کون ہے یہ عملی منافق ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ قرآن میں ایک جگہ نہیں ایک سے زیادہ مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالی بارش اور باران رحمت کو قرآن کی تعلیم کے ساتھ مثال دیں گے تو یہ ایک شخص ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد قرآن سیکھ رہا ہے سکھا رہا ہے قرآن کے علم کی بارش اس پر ہو رہی ہے وہ ایسی بارش میں ایسی بارش میں چل رہا ہے جب کچھ ایسے عقامات قرآن کے آتے ہیں جب قرآن کے سہل عقامات آتے ہیں اس کو کچھ امید کی روشنی اور ان پر عمل کرنے کی آسانی نظر آتی ہے تو ایسے عقامات پر وہ طالب علم عمل کر لیتا ہے سہل آسان ہلکے پھلکے جن کے ساتھ روشنی دنیا میں بھی کامیابی کی فلاقی کرنے اپنی دنیا جن کے ساتھ سمرتی نظر آتی ہیں ان کو تو وہ قرآن کا طالب علم مان لیتا ہے لیکن اس قرآن کی تعلیم کی نشست اس قرآن کے متعلقے دوران کچھ احقامات ایسے آتی ہیں جو اس کے اصاب پر بجلی بن کے گرتے ہیں یاد رکھیے گا میں اور آپ قرآن پڑھیں گے قرآن کی صورتیں سپارے پڑھیں گے بہت سے احقامات آئیں گے جو واقعی لوگوں کے اصاب پر حواس پر بجلی کے سائکے اور قڑک کی طرح گریں گے اور یہ مختلف لوگوں کیلئے مختلف ہوگے کسی کو سورہ حضاب مشکل لگے گی کسی کو سورہ لکمان کیلئے وہ موسیقی کے احقامات چھوڑنے مشکل لگیں گے کسی کو وہ لباس اپنانا مشکل لگے گا کسی کو سودی کاروبار تر کرنا مشکل لگے گا کسی کو سورہ حجرات کے رنگ میں اپنے اخلاق کو سواننا مشکل لگے گا قرآن کے مختلف احقامات مختلف لوگوں پر بجلی کی کڑک کی طرح گریں گے اور بس جب یہ مشکل احقامات آتے ہیں تو وہ کانوں میں انگلیاں ٹھوستے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے کچھ لوگوں نا 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 میں نا قرآن سنو ہم نے نہیں قرآن سننا ہم نے قرآن سن لیا تو پھر کرنا ہوگا ہم نہ ہی سنے تو اچھا یہ رویہ دیکھیں یہ کیا ہے یہی ہے وہ منافقانہ رنگ قرآن سے محبت قرآن سے عقیدت قرآن کو پڑھنے کے بعد آسان احقامات کو مان لینا مشکل احقامات جو اصاب پر بجلی کی قڑک کی طرح گریں ان مشکل احقامات کو چھوڑ دینا میں ایک جملہ بولا کرتی ہوں میٹھا میٹھا آسان دین لے لینا مشکل دین چھوڑ دینا یہ ہے وہ منافقت کا رنگ آسان کام تسبیحات کر لیں گے نماز پڑھ لیں گے یہ نماز والا لباس یہ سارا دن اپنا نہیں سکتے ہمیں کہو گے تسبیحات کرو ذکر کرو کر لیں گے لیکن یہ سورہ حجرات کے حقامات کے مطابق زبان پر لگام دینا مشکل کہو گے سود کہو گے زکاة ہاں زکاة تو ہم دے دیں گے صدقات تو ہم دے دیں گے کال سکتے تھنڈا تھنڈا میٹھا میٹھا دین لے لینا مشکل حقامات کو چھوڑ دینا ادخلو فسل مقافا پورے کے پورے دین میں داخل ہونے سے ٹھٹک کر رک جانا مزبزبینا بینا زالک وہ ڈاما ڈولیں گے کریں کہ نہ کریں یہ ہے نفاق کا رنگ جو اللہ سبحانہ تعالی اس دوسرے معاملے میں دکھاتا ہے اللہ کہہ رہے ہیں ان کے لیے خدایت کے دروازے ابھی بند تو نہیں ہوئے ان آیات کو پڑھ کے اگر ان کی آنکھیں کھلیں گی استغفار کر کے سمعنا و اطوانہ کے رویے کی اصلاح کریں گے تو ان کے دلوں پر ابھی مہنم بہرے نہیں لگائیں ان کی آنکھوں کا نور بصیرت سلب نہیں کیا اللہ ہمتوخر قلبی من نفاقی اللہ ہمتوخر قلبی من نفاقی وعملی من الریای والسانی من القذبی من القیانتی ربنا لا تزیع قلوبنا بعد اسحطیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہ و بحمدکا نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک سبحان ربکا رب العزت اما یسفون والسلام على المرسلین والحمدلللہ رب العالمین آمین سمممین